تو اس میں ہم کو پڑھنا ہے مانسون ٹھیک ہے تو مانسون کے لیے پہلے دو چیز سمجھو ایک ہے جلوائیو ایک ہے جلوائیو ایک جلوائیو رہے گا اور ایک ہے رہے گا مانسون مانسون دیکھو مانسون جو شبد ہے یہ عربی بھاسا کا سبڈ ہے کونسی بھاسا کا عربی بھاسا تو عربی بھاسا کا جو شبد ہے اسے کہتے ہیں موسیم ٹھیک کیا مولنگ اس کو موسیم عربی بھاسا کے شبد موسیم سے بنا ہے مانسون موسیم شبد کا ارث ہوتا ہے پاونوں کی گتی میں پریورتن کس میں پریورتن پاونوں کی گتی میں پریورتن ہوا نہیں بول رہا ہوں ہوا نہیں بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں میں پاون ہوا پاون میں انتر ہوا جب گتی سیل ہو جاتی ہے جب وہ کائنیٹک انرجی کرتی ہے تب ہی ہم اسی ہوا کو کیا بولتے ہیں پاون اس لئے کسی کا نام آپ لوگ ہوا نہیں سنے ہو ٹھیک ہے کیا رہتا ہے پاون ہے کسی کا نام یہاں پہ ہوا ساہو ہوا پٹیل ٹھیک وہ پھاپا بولتے ہیں الگ چیز ہے وہ تو اس کا سممن ہوا سے ایسے نہیں تو پاونوں کی گتی میں پریورتن کریں گے یہ موسیم کارتھ ہوتا ہے اور عربی جو مانسون کا جو study ہے مانسون کا جو ادھیان ہے اس کا سب سے پہلی بار جو ادھیان ہے سب سے پہلی بار ادھیان سربرطم اس کا ادھیان یہ ادھیان کس نے کیا تھا تو یہ ادھیان کیا تھا ایک عربی یاتری تھا تو اس عربی یاتری کا نام کیا تھا اس کا نام رہے گا المسودی کیا نام تھا اس کا المسودی دیکھو عرب یاتری بہت ویابار کرتے تھے پہلے تو جہاز سے پانی جہاز ائرپل تھا تھے تو پانی کے راستے وہ جگہ ٹریول کر دیتے تو ان کو معلوم تھا کہ ہوایں کس موسم میں کدھر سے کدھر چلتی اور اس کے حساب سے پھر اپنا یہ ناؤ سیٹ کرتے تھے اور اس میں چلتے تھے بس ہو گیا اس میں نا تو فاپ کے انجن تھے اسٹیم انجن اور نہ ہی ابھی کے اسٹیمر تھے جو بھی تھا وہ پہلے کہ ناؤ دیکھیں گے اس میں جھنڈا لگا ہوتا ہے بہت کافی ہونچا سا وہ بتا تھا ڈائریکشن کدھر ہوا کا اس کے حساب سے ناؤ چلتی تھی اور پھر دھیرے سے ویپار ویسی کرتے تھے ویپار پہلے بھی ہوتا تھا سندھو گھاٹی سب بتا میں آپ سننے بھی ہو گئے پہلے تو اب دیکھتے ہیں ہمارے اس ارث کے پرسپیکٹیو میں کیا کیا آپ نے کو دھیان میں رکھنا ہے ایک بات اور سمجھنا یہ جلوائیو ہے یہ داب مطلب ٹیمپریچر داب مطلب پریشر اور آدرتہ مطلب ہیومنیٹی داب داب اور کیا بول رہا ہوں آدرتہ ان تین چیزوں کا جو ملا جلا سمو ہوتا ہے کہ ایئر میں ٹیمپریچر کیسا ہے پریشر کیسا ہے اور اس میں ہیومنیٹی کیسے اگر ان تینوں کا ہم ان تینوں کا ان تینوں کا اگر مان لیجئے استطی کم سمیہ کے لیے ہے مانے بدلتے ہی رہتی ہے یہ اگر مان لیجئے الپکالک ہے تو اسے ہم لوگ کیا بولیں گے مانسون لیکن یدی جلوائیو انہی تین چیز کی استطی اگر مان لیجئے درکالک ہے کیسی یہ درکالک تو ہم اسے بولیں گے جلوائیو اس لیے جلوائیو بدلتا نہیں ہے اور موسم کیا ہوتے ہیں بدلتے ہیں گانے ہی بنے ہوئے اس میں ٹھیک ہے موسم کی طرح یوں تم بدلتو نہ جاؤگے سنے ہو گا نا سننا اس میں جلوائیو نہیں لکھا ہوئے کیا لکھا ہے موسم ٹھیک تو یہ ہے البکالک ملتا تاب داب اور آدرتا ٹیمپریشور پریشر اور کیا رہے گا آدرتا ان تینوں کا جب تھوڑے سمیہ میں بدلنا ہوتے رہتا ہے اسے بن کیا ہو لیں گے مانسون جب یہ لمبے سمیہ تک استھر رہتا ہے تو کیا ہو لیں گے جلوائیو یہ انتر ہوتا ہے مانسون اور جلوائیو میں اب اس میں آؤ پرثوی میں تھوڑا سا دو تین باتیں دھیان رکھنا مانسون پڑتے سمیہ پہلا ٹھیک شرط یہ رہے گی ٹیمپریشور اور پریشر دونوں ایک دوسرے کے ویروض میں رہیں گے ایک دوسرے کے ویتوکرمان پاتی ہوں گے دوسرے کے انورسلی پروشنل ہوں گے ٹیمپریشور بڑے گا تو پریشر کیا ہوگا کم اور ٹیمپریشور کم ہوگا پریشر کیا ہوگا جادہ دونوں کو دھیان رکھنا اور دوسرا ہمارا جو ویڈ پریشر ہے جو ائر پریشر ہے وہ ہائی پریشر سے کہا جائے گا یہ لو پریشر کیونکہ کمپلسری دو چیزیں دھیان رکھنا ہم ہمیشہ ہائی سے کہا جائیں گے لو پریشر بھئی اگر مان لوں آپ کسی ہم کوئی دو بلون اٹھا لیتے ہیں اور دونوں بلون میں ہم نے دونوں بچ میں ایک پن سیٹ کر دیا اسے مان لوں یہ نلی ہے وال کھولوگے تو کیا ہوگا ہائی سے کہا جائیں گے لو کی اور کب تک جب تک کی دونوں برابر نہ ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ جیسے مان لیجیے دو ٹنگی لے لو ایک ٹنگی اتنا ہے ایک ٹنگی اتنا ہے وال کھول دو گے دونوں کیا ہوں گے برابر لگی بھئی سرپیس کے اوپر ایک لگتا ہے پریشر that is سرپیس پریشر ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا کام کرے گا ایٹموسفیر کا کب تک دب کی دونوں برابر نہ ہو جائے کبھی بھی گھر میں دو ٹنگی لگی آپ نیچے جوڑ دو دونوں برابر ہی بھرے گا اوپر نیچے نہیں بھرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی بات یہاں پر دو چیز آپ کو یہاں رکھنا ہے کہ ہم کو ٹیمپریشر اور پریشر اُلٹا کر کے رکھنا ہے ٹیمپریشر بڑھے گا تو پریشر کیا ہوگا گھڑے گا اور دوسرا کہاں سے کہاں جانا ہے ہائی سے لو پریشر ایدوشی یاد رکھنا ٹھیک ہے اب آنکہ سوری کیسی تھی پڑھیں گے اس کے حساب سے یہاں آتے ہیں چلو اس میں ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلے تو ٹھیک دیکھو اس میں اپنے کو دھیان رکھنی ہے وہ ہے پوونوں کی گتی پہلے یہ دیکھیں کتنے کتنے ڈگری پر یہ کام کرے گا تو پہلے دیکھو بیچوں بھی ہم نے پڑھا ہے جیرو ڈگری کیا پڑے ہم نے جیرو ڈگری دھیان سمجھنا جیرو ڈگری اور جیرو کے اوپر رہے گا یہاں پر پانچ ڈگری نورث اور پانچ ڈگری ساؤت ٹھیک ٹھیک ہے نا یہاں پر پھر ویسے یہاں پر ٹیس ڈگری نورث اور پانچ ڈگری نورث ساٹھ ڈگری نورث پانچ ڈگری نورث اور یہ سیدھا نبی ڈگری سیم نیچے بھی رہے گا تیس ڈگری ساؤت اور پانچ ڈگری ساؤت ڈگری ساؤت پانچ ڈگری ساؤت اور یہاں پر کیا ہوگا ساؤت 90 degree south یہاں تو کوئی دکھت نہیں اب اس میں پاونوں کی دشا دیکھنا ہے جو بیچ والا بھاگ ہے یہ کہ اس کے بیچ میں دیکھو یہ بیچ میں اس نکٹی بندھی ریکھا جاتی ہے بھومت ریکھا کیا جائے گی بھومت ریکھا یہ جانتے ہو اور بھومت ریکھا میں تاپمان بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ north and south pole میں کیا ہے نا کہ تھنڈ رہتی ہے 12 مہینے برف جمع رہتا ہے تو برف جمع رہے گا تو وہاں پہ area تھنڈا رہا کیسے رہے گا تھنڈا ایک چیز اور تھنڈے area میں دیکھو پھر بھئی ہے temperature اگر مان لے کم ہے تھنڈا temperature کیا رہے گا کم pressure کیا رہے گا زیادہ بند میں temperature کیا رہے گا زیادہ ملتب جیسی میں آتا ہوں نا اوپر سے نیچے کی اور north سے لے کے اگر towards center آؤں گا یا south سے towards center جاؤں گا تو temperature کیا ہوگا بڑھے گا سب سے زیادہ کہاں پر رہے گا بھومت یہ ریکھا پر جہاں پر زیادہ ہے temperature وہی پر pressure کیا ہوگا کم مطلب جو یہاں ہے پیچ ہو بیچ کم pressure بولے ہو نا کم pressure مطلب low pressure کیا ہوگا low pressure مطلب یہ جو ہمارے پاس 5 degree north اور 5 degree south میں pressure کیسا رہے گا کیسا رہے گا low pressure اس سب لائن دیکھتا نہیں ہے ہم سروع میں پڑھے ہیں کہ اکچھانس اور دسانتر کالپنگ رکھائے ہیں کیسی ہیں کالپنگ رکھائے ہیں وہ کیاولی study کے لئے ہم بنا رہے ہیں low pressure مطلب یہ جو پوڑنے ہیں ایک ساتھ اوپر جائیں گی اور ایک ساتھ کہائیں گی نیچے جیسے ہوتا ہے جنرلی آپ کو ہی جاتے ہو تو ایک ساتھ لگتا کہ یہاں سے وہاں تک ہم کو بہت سمیل لگانا پڑا کیوں ہوایں ایک ہی ساتھ واپس آ رہی تھی پھر آپ کو ٹھوڑا ریلیکس ملتا ہے مطلب ایک ساتھ ہوایں یا تو آئیں گی یا تو کیا ہوں گی جائیں گی کبھی ختم نہیں ہوں گی پرتوی میں یہی تو ہے پونے ایک ستھان سے دوسرے ستھان موو کرتی بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں کا پریشر کم ہے اور کہاں کا کیا ہے جیادہ تو جہاں جیادہ ہوگا وہاں سے کہاں جائیں گی وہ کم گی ہو یہی چیز دو چیز ہے رکھنا اگر یہ لو پریشر ہے یہ بس جہاں رکھ لینا یہی بس جا رکھنا بیچ میں لو پریشر ہے اب اس کے بعد یہاں رہے گا ہائی پریشر پھر رہے گا لو پریشر اور یہاں رہے گا کیا رہے گا ہائی پریشر یہاں لو پریشر نیچے کیا رہے گا یہاں پر ہائی پریشر پھر رہے گا لو پریشر اور پھر رہے گا نیچے ہائی پریشر اس لئے بیچ والا دھیان رکھنا کہ بیچ میں کیا رہے گا لو پریشر ریجن بتا دیوں تیمپریشر سب سے زیادہ رہے گا تو تیمپریشر سب سے زیادہ رہے گا تو پریشر کیا رہے گا کم اُلٹا بھی یاد کر سکتے ہو اوپر میں تھنڈی رہتی ہے لو ٹیمپریشر تو پریشر کیا رہے گا جادہ ہائی پریشر اور ہائی پریشر یہ سمجھ میں آئے اتنا اب میرے کو پونے موف کرانے یہاں سے وہاں تو دیکھو ابھی آپ بولے ہو کہ جو پونے ہیں یہ ہائی پریشر سے کہاں جائیں گی یہ لو پریشر کی ہو مطلب جو پونے جو ہے ونڈ ہے وہ ہائی سے جائیں گی لو ٹھیک تو دیکھتے ہیں ہمارا جو نورت ہمیسفیر ہے جو اتری بھاگے وہاں پر کیسے موف کرتا ہے وہ دیکھو ہائی سے کہاں جا رہی ہیں لو جب یہ ایسے آئیں گے تو کہاں نا ان کو بیلنس کرنے کے لئے کچھ پونے اُلٹی بھی چلنے جڑ رہی ہیں تو یہ کچھ اوپر کیوں ایسے چلیں گی ہائی سے کہاں جائیں گی یہ لو ٹھیک ان کو بھی آپ کاؤنٹر کر دو بیلنس کرنے کے لئے ہائی سے کہاں جائیں گی یہ لو ٹھیک یہ اوپر والی بات ہو گئی اب نیچے بھی اپنے کوئی کرنا سیم ٹھیک ہائی سے کہاں جائیں گے لو ٹھیک ہے بہت 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 جدی کر رہے ہو سمجھ رہے ہو کس کے باتے پر انسان ہستا ہے ٹھیک تو ڈریکشن سمجھ میں آگیا ٹریڈ وینڈس ویا پارک کرنے کے لئے پاؤنے جیسے سمال ہوتی تھی اسے ٹریڈ وینڈس بولوگے دوسرا اس کو پیچھے کھیچنے والی پاؤن بولیں گے پچھوہ کیا بولیں گے اس کو پچھوہ تو یہاں پر ویا پارک پاؤنے وہاں لکھا تھا ٹھیک یہاں پر کیا لکھئے ہم لو ویا پارک پاؤنے ویا پارک ٹھیک یہ والا کہہ لائے گا کیا کہہ لائے گا پچھوہ پاؤنے پچھوہ پاؤنے نیچے بھی یہاں سے کہہ لائے گا پچھوہ کیا کہہ لائے گا پچھوہ پاؤنے اور یہ کہہ لائے گا دھروی پاؤنے کیا کہہ لائے گا دھروی پاؤنے کیوں کیونکہ دھرووں سے آ رہی ہیں اور ایک بات اور اگر میں کاؤنٹ کروں نا یہاں پہ تو یہ لو پریشر ہے یہ بھی لو پریشر ہے اور یہ بھی کیا ہے لو پریشر تین لو پریشر کی پیٹی ہیں بیلٹ اور وہاں کی بچی گوچی ہائی پریشر کی تو تین لو پریشر اور چار کیا رہتا ہے ہائی پریشر ورلڈ میں جو ہم پڑھ دیں نا مانسون تو آپ کو ایسے ہی پڑھاؤں گو وہاں سے ابھی ہم کو انڈیا سے مطلب ہے تم پڑھیں گے گولارت میں کہاں پر ہے اترے گولارت ہم اوپر کی بات کریں گے تو ہمارے پاس جو موسم ہے ٹھیک ہے موسم ہے ایک چیز اور ایک ویکتی اس کا نام ہے فیرل کیا نام ہے اس کا فیرل رول نمبر ثری تو فیرل کیا کہتا دیکھو فیرل یہ بولتا ہے کہ جب بھی پابنے زیرو ڈگری کو کروس کرتی تو وہ پورو دسا کی اور اب پورو کی ہے سمجھ جاؤ گے وہ چھے پت یا اسے کہتے ہیں مڑنا مڑ جاتی اور دیکھو یا تو اوپر سے نیچے آئیں گی یا تو کہاں جائیں گی نیچے سے اوپر دونوں اکسان نہیں چلے گا یا تو اوپر کا تین چلے گا یا تو نیچے گا کیوں سوری ایک ای جہا پہ رہے گا جہاں سوری رہے گا وہاں تاب پان زیادہ رہے گا جہاں زیادہ رہے گا وہاں پریشر کم رہے گا اور نیچے اُلٹا کر لو سوری نیچے نیچے نہیں ہے تو نیچے تاب پان کم رہے گا پریشر کھا رہے گا زیادہ ہائی سے کہاں جاؤ گی لو اُلٹا کر لو سیدھے سوری کو نیچے لے گیا جاؤ ویسا ہی یہاں پر جیسے بیچ میں سوریہ اور اس کے چاروں اور پرتوی ٹھیک ہے تو پرتوی گھومتی ہے آپ کو یہ معلوم ہے اور کیسے گھومتی ہے وہ بھی ہے پشم سے پورو کہاں جاتی ہے پشم سے پورو ٹھیک ہے اب پرتوی سوری کے چاروں گھومے گی پرتوی کہاں گھومے گی سوری کے چاروں اور تو سوری کے چاروں ہم سو گھوماتے ہیں یہ ایک بھاگ ہے نا پرتوی جھگا ہوا بھی ہے تو جھگا کے بن بنا دیئے اس کو یہ نارث ہے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے گا ساؤت یہ کہہ رہے گا ایسٹ اور یہ کہہ رہے گا ویسٹ سیم یہاں بھی کہہ رہے گا نارث پھر ساؤت یہ رہے گا ایسٹ اور یہ رہے گا ویسٹ ٹھیک یہاں بھی یہ کہہ رہے گا نارث یہ ساؤت یہ ایسٹ اور ویسٹ سیم یہاں بھی نارث پھر ساؤت پھر ایسٹ اور ویسٹ ٹھیک اب اس میں کچھ لائنز ہیں دو لائنز ہم لوگ اور کچھتے ہیں ایک کہہ لائے گا آپ کا کرک ریکھا اور ایک کے لائے گا مکر ریکھا ٹھیک یہ رہے گا اوپر والا کرک ہے نیشو لگیا رہے گا مکر ایک سیم ایسی اور کوئی ریکھا نہیں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونک کرک اور کیا بنا رہا ہوں مکر ٹھیک اب اس کی انترگت اور کیا ملے گا سوری جب گھومتا ہے تو دیکھو ابھی سوری کا جو بھی روشنی ہے یہ ہم لوگ بولے مکر کیا بولے ہم اس کو مکر اور یہ بولے ہم لوگ کیا بولے کرک ٹھیک یہاں پر بھی اوپر میں کیا رہے گا کرک اور نیچے کیا رہے گا مکر تو جب سوری جب جاتا ہے سوری کے دیکھو سوری کے رسپیکٹ میں ہماری ستھی ایسی ہے اسوے سوری کا جو مین امپیکٹ یہ ساؤت پول میں پڑھ رہا ہے ملیب دکشنی گولار пост میں پڑھ رہا ہے سوری جو ہے اוטری گولارV انہیں ہے کہا ہے وہ دکشنی گولار ٹکرام میں دکھ رہا ہے نا سب کو نئی دیکھت پوچھیں دورا ٹھیک ہے پاسلا گے دکھاؤں گو ٹھیک سوری ہے کونسے گولار進 میں کہاں پر ہے یہ دکشنی گولار اور یہاں پر سوری کہاں ہے یہ اتری گولار تو جب سیدھے سوری کے نئے مکر ریکھا پر لمبوت پڑتی ہے دیکھو ہم اتری گولارد میں ہیں کہاں پر ہم لو اتری گولارد م PLB اتری گولارد میں نہیں ہے سوری اس میں سوری کہاں پر ہے کہ دکشنی گولارد میں اور جس ریکھا پر پرپرینڈی گولارد پڑھ رہا ہے اس کا نام کیا ہے مگر اس کارن سے ہم اس میں بولتے ہیں مکر سنکرانتی کیا بولتے ہیں اس کو مکر سنکرانتی دیکھو یہ جو سمیہ ہے یہ تاریخ جو ہوتی ہے یہ ہوتی 22 دسمبر کیا پر ہوگا 22 دسمبر اس سمیں ہمارے یہاں بہت تھنڈ پڑے گی اور ہمارے تھنڈ پڑے نہیں بھی چاہیے کیونکہ کیونکہ چودہ جنوری کو مناتے ہو مگر سنگرانتی ٹھیک ہے تیل لڈڈو کھاتے ہوگا ہو اس کے چکر میں نہیں جانا ٹھیک ہے اپنے کو بھوگل کے ساتھ انسر دینا ہے مگر سنگرانتی کی تیتھی کیا رہتی کیا بتاؤگے 22 دسمبر یہ نہیں کہا I love لڈڈو ماردی چودہ جنوری ٹھیک تو ویسا نہیں کرنا ہے آسے جان لو کی مگر سنگرانتی کی تیتھی کب اندر میں تو دیکھا ہوتی ہے 22 دسمبر اور اس سمیں دیکھو دسمبر کبھینا imagine کروگی ہمارے تھنڈی رہتی اور تھنڈی کب رہے گی جب ہم سے سوری دور رہے گا اور ہے بھی سوری دور ہم تو اتری میں ہے نا کر کر ریکھا میں ہے ابھی سوری کہاں پر ہے مگر ریکھا ٹھیک اور اس سمیں دکشنی گولارد میں رہے گا کیا رہے گا high temperature اور اس سمیں اتری گولارد میں کیا رہے گا low temperature ٹھیک اگری اس بات سے اب کیا ہو 22 دسمبر بہت سیاد رکھنا کوئی بھی ایک ڈیٹ یاد کرلو اور 3-3 مہینے کے انٹرویل میں چلتے چلو تو دسمبر کی بات آئے گا جنوری پھر آئے گا پھروری اور تیسرا کون سمیں نہ ہوگا مارچ مارچ میں دیکھو ہمارے تھنڈی گرمی دونوں پڑھتی ہے مطلب تھنڈی بھی زیادہ رہے گی اور گرمی بھی زیادہ دن میں گرمی رات میں تھنڈی ایک بات اور کہ 22 دسمبر کو دن چھوٹا اور راتیں کیا ہوتی ہیں بڑی آپ کو سونے کا پریافتہ ملتا ہے ٹھیک ہے دن کافی چھوٹا ہوگا اور راتیں کیا ہوں گی بڑی ٹھیک جیسی آپ مارچ چلے جاتے ہو تو مارچ میں یہاں پہ تاریخ پڑھتا ہے 21 مارچ کیا رہے گا 21 مارچ کو دن اور رات کیا ہوں گے برابر مطلب اس سمیں جو سوری کی کرنے سیدھے بھومت ریکھا پر پڑھتی ہیں کہا پر پڑھیں گی بھومت ریکھا اور وہ سمیں کیا رہے گا 21 مارچ اور اس سمیں دن اور رات دونوں کیا ہوں گے برابر پھر چلو تین مہینے کے انٹرویل تو مارچ آ گیا اپریل مئی اور کیا رہے گا جون سوری ہمارے ایک دم اوپر اور سوری دیکھو وہ کون سے کھا پڑھ رہے کر کے دیکھا مطلب ہم بھی کہاں پڑھیں کر کے دیکھا ایک دم پرپنڈی گلر میں 21 جون کو دن بڑھا اور راتیں چھوٹی مطلب اس سمیں اتری گلارد میں کیا رہے گا ہائی ٹیمپریچر اور اس سمیں دشنی گلارد میں کیا رہے گا لو ٹیمپریچر اور اس سمیں اس کو بولتے ہیں کرک سنگرانتی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو کرک سنگرانتی اور کرک سنگرانتی ٹھیک ہے اور کرک سنگرانتی کا ڈیٹ دیکھو وہ 21 مارچ ہے یہاں پر 21 جون مطلب دن بڑھا اور راتیں چھوٹی اس سمیں کام کرنے والے کو بڑھی ہاں رہتا صبح جلدی ہو جاتی ہے اور سام لیٹ سے ہوتی ہے پھر چلو یہاں پر پھر سے اب اس بار رکھائیں سورے کی سیدھے پرپنڈی پڑھتی ہیں بھومت رکھا پھر جسے یہاں پڑی تھی پھر سے دیکھو جون کے بعد جولائی اگست اور یہاں پر کیا رہے گا ستمبر 23 سپٹیمبر کو دن اور رات کیا ہوگا برابر اور اس سمیں دن اور رات برابر ہوا اور اسے کہتے ہیں دیکھو ہمارے پاس چار موسم ہوتا ہے جو مین موسم ان کی سنگیا تین ہے کتنی ہیں تین پھر بھی اگر مان لوگ موسم کی بات کریں یہاں پر چار موسم کون کون سے ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہو تو پہلے ہوگا ابھی جیسے چل رہا ہے ورسہ منہ ورسہ تو ختم ہوگی سیدھ چلو کیا چلو ہے سیدھ تو سیدھ کے بعد چالو آتا ہے گریش میں کیا آتا ہے گریش اس کے بیچ میں پھر گریش کے بعد آتا ہے ورسہ کیا آئے گا ورسہ ٹھیک ہے تو ورسہ کے بعد آتا ہے شرط کیا آئے گا صرد ٹھیک ہے اسیدہ اور گرمی کوئی چلو بشند کیا آتا ہے بسند دیکھو یہ رہا ہمارے پاس تھنڈی ٹھیک ہے نا اور یہ رہا یہاں پر گرمی یہ گرمی ہے اور یہ کیا ہے تھنڈی دونوں کے بیچ میں کیا رہے گا بسند کے لیے گا بسند اس کارنس اسے کہتے ہیں بسند ویسو بسند پنچمینی کیا رہے گا بسند ویسو اور نیچے سرد کیا رہے گا سرد دیکھو ورسا اور اس کے بعد پھر سے سیت آ جائے گا ہے نا بھائی ہو ہے نا ورسا اور کیا رہے گا سیت تو یہ بارش کے بعد ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں سرد ویسو کیا وہ墓들이یں اس کو سرد ویسو کیا رہے گا 23 ستمبر اور بسند ویسے کو ڈے کیا رہے گا اکیس مارد اکیس اکیس تیس اور بائیس اکیس پھر اکیس اور تیس اور بائیس ایک ہی مند اٹھا لو کوئی سبھی چار میں سے ایک مند اس کا تین تین مہینے کا انٹرویل اور ہم کو سارے لیٹے یاد رہیں گے imagine کر لینا کہ جون میں ہمارے گرمی پڑھتی اتنا تو imagine کر سکتے ہو دسمبر میں کیا پڑھتی ہے تھنڈی بڑھتی بس ہو گیا اور کیا رٹنے والی بات ہی نہیں ہے ہاں پر practical باتیں ہیں کہ تھنڈ میں دن چھوٹی راتیں بڑھی ہوں گی اور گرمی میں دن بڑھی اور راتیں چھوٹی ہیں دو سمیہ دن برابر ہوگا ایک تو مارچ میں ہم کو ایسی دکھتا ہے گرمی تھنڈی آتے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور ایک سمیہ یہاں پر ہوگا کونس آپ کا سیپٹیمبر جو ابھی ٹھیک گیا ہے کچھ دن ایک مہینہ پہلے ہے نا اس سمیہ پیپر میں آتا ہے ہمیسے آتا ہے جس جو ٹیٹ رہے گا نا کل سب سے بڑا دن ہوگا ایسا لکھا ہوتا ہے یہ ہماری ستھی ہے دیکھو جب بھی سوریہ مطلب اس مارچ سے لے کے جون میں آتا ہے نا تو دیکھو جون مطلب ہماری اور آ رہا ہے مارچ مارچ میں تھوڑی گرمی کم رہتی ہے پھر اپرائے میں تھوڑی کیا ہوگی بڑھے گی پھر اس کے بعد مئی میں تھوڑی اور بڑھے گی جون میں اور کیا ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے مطلب سوریہ ہمارے پاس آ رہا ہے مطلب وہ کرکہ رکھا کہئی پاس آ رہا ہے کہیں نہ کئی بھومد ریکھا اللہ mundo یہاں دیکھو یہاں بھومد ریکھا میں ہے کہاں پر رہے گا بھومد ریکھا اس کو ایسا بنا سکتے ہو کہ سیدھا یہ سٹائک کرے گا کہاں کرے گا یہ بھومد ریکھا اسے ہم کہیں یہاں پر بھومد ریکھا پرستی تو یہاں بھی کہاں پہ رہا ہے بھومد ہے ریکھا تو بھومد ریکھا سے آپ چلے جا رہے ہیں وہ کر کر ریکھا کی اور اور کر کر پڑھتا ہے اوپر کہاں پڑھتا ہے اوپر مرد سوریہ کر کر ریکھا سے جا رہا ہے سوری بھومد ریکھا سے کہاں جا رہا ہے آپ کا کر کر ریکھا کی اور سوری وہیں ہے پرچوی گھومتی ہے گھوم ایسے رہی ہے کہ سوری کی استطی ایسی بن رہی ہے کہ وہ بھومد سے کہاں بن رہی ہے کر کر ریکھا تو سوری اتر کی اور زیادہ ایفٹ کر رہا ہے سمجھ پائے رہے ڈریکشن اور اسے کہتے ہیں اترائن کیا بولتے ہیں اس کو اترائن ٹھیک ویسے یہاں پر بھی ہوگا کہ یہاں پر بھومد رکھا پڑ تھے بھومد سے ہم لوگ نیچے آئیں گے کہاں پر آئیں گے نیچے مکر میں آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں دکشن کیا بولیں اس کو دکشن آئے ایک اترائن ہے اور ایک کیا رہے گا دکشن آئے ہیں ہمارے پاس موسم جو پڑھو گے آگے سب سے پہلے رہے گا گریشم ریتو پڑھو گے کیا پڑھو گے گریشم ریتو سمر سیزن پھر رہے گی اس کو بولیں گے ہم لوگ گرمی بات کا کیا آتی ہے ورشا مطلب ورشا ریتو ورشا کے بعد کیا آئے گی کیا آئے گی یہاں پر سید ریتو یہی تین چیز پڑھو گے اور ایک اور پڑھو گے اس میں سید کے پہلے پڑھے گا سرد کیا پڑھے گا سرد شرد کیا پڑھے گا اپنے کو شرد یہ چار ہمارے کام کے ہیں ٹھیک ہے نا سیکوینس تو معلوم ہے نا یار گرمی کے بعد آتی ہے برشا اس کے بعد کیا آتی ہے تھنڈی تھنڈی کو سید تو بولتے ہیں اب بس تھوڑا مہت کر کے سید کے پہلے کیا بناوگے سرد اور سید کے بعد بناوگے بسند کیا بناوگے بسند بسند بسوئی کرنا ہے گرمی کے موسم میں کیا آتا دیکھو جو ہم گریسم ریتو کی بات کرتے ہیں جو پہلی ریتو ہے گریسم ریتو کہیں سے بھی چالیو کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے تو گریسم ریتو ہمارے یہاں کب سے کب تک رہتی تو اسٹارٹ کب سے ہوتا ہے یا پھر سب ہی کو لکھ لیتے ہیں پرارم کب ہوگا اس کا اور سماپتی کب ہوگی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گرمی تو یہ چال ہوتا ہے مئی جون کب سٹارٹ ہوگا سوری اپریل مارچ اپریل کب سٹارٹ ہوگا مارچ اپریل مارچ اپریل سے سٹارٹ ہوگا اور چلو گے کب تک چلو گے مئی جون تک یا جون جولائی تک اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہو جون میں مین رہے گا مئی اور جون ٹھیک ہے پھر یہاں چلیں گے جون سے سٹارٹ ہوگا جون جولائی سے سٹارٹ کروگے تو جون جولائی سے ہم چلیں گے ستمبر اکٹوبر کہاں تھی چلیں گے ستمبر اکٹوبر ٹھیک ہے ستمبر اکٹوبر اس کو اور اکٹوبر میں ٹھنڈی چالو ہوگی ابھی جو چل رہا ہے نا اس سردری تو ہے کونسا ہے یہ سردری اکٹوبر سے جائیں گے ہم لوگ دسمبر تک اور پھر آپ سٹارٹ کروگے دسمبر دسمبر سے سٹارٹ ہوگا پھر فروری مارس پر یہ سیت کا سمیں ٹھیک ہے ایبریج ہمارے باس موسم ایسے بدلتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارے سرد بڑھے گی بڑھتے بڑھتے دسمبر تک بہت جاہاں ٹھنڈ ہو جائے گی جنرلی میں تھوڑی ٹھنڈ رہتی پھر فروری میں تھوڑا دھیر سے کیا ہوگا کم ہوگا تو بس اسی کو سمجھنا ہے سورے کہاں ہے ہمارے پاس ہے تو گرمی لگے گی ہم سے دور ہے تو کیا ہوگا ٹھنڈی لگے بس اسی بات کو آپ کو سمجھنا ہے گرمی کے موسم کی بات کریں تو گریش مریتو میں دیکھو ابھی یہ مان لو ہمارے یہاں گریش مریتو کی بات ہو رہی ملک سورے ہمارے ایک دم سے پاس ہوگا ملک کر کر رکھا پر ہوگا کہاں پر ہوگا کر کر رکھا پر اور کر کر رکھا پر ہے مطلب دیکھو اب ایک بات سمجھنا کہ گرمی کے پہلے تھنڈی رہا ہوگا ٹھیک گرمی پہلے کیا رہا ہوگا تھنڈی اور تھنڈی کے سمیں مطلب سوری دکشن میں تھا اب وہ ہمارے پاس آ رہا ہے مطلب ڈائیگرام میں آپ یہ سمجھ ہوگے اس کو گرمی ہمارے ایک کپڑتی جون میں کپڑے گی جون جب اس تھی کچھ ایسی بن جائے یہاں پہ بھگوان سورے تھے چڑھتے چلے گئے اوپر ٹھیک یہ مارچ کا مہینہ تھا اور یہ کون سور مہینہ ہے جون کا مہینہ ہے جون میں ایک طب پرپینڈی پر پڑھتے ہیں کر کر رہا پر تو جب یہ سب ہوتے رہتا ہے نا اس سمیں جو آپ نے یہاں پر سورو والے پیج میں ایک بیچ میں لو پریسر کریٹ کیا ہے یہاں پر بیچ میں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈولٹرم کیا بلیں گے اس کو ڈولٹرم ڈولٹرم کیا ہے بتاؤ گے کہ پانچ دگری نارت اور پانچ دگری ساؤتھ میں اوپستھت لو پریشر کی پوھنے کہلاتی ہیں ڈولٹرم ٹھیک ڈولٹرم کیا ہے کیا بتاؤ گے 5 دگری نارت اور 5 دگری ساؤتھ میں اوپستھت کونسی پریسر لو پریشر کی پوھنے کیا کہلائیں گی ڈولٹرم اور یہ ایسا نہیں کی بس دکھتی ہیں یہ اپنے آپ ایک ساتھ اوپر جائیں گی اور ایک ساتھ کہائیں گی نیچے کون لگے جائے گا یہ بلو کدر کی اور گرین کدر کی پوھنے یہ ڈھکیلے کی اوپر جائے گا وہ ڈھکیلے کی کہاں گا ڈھکیلے کی کیوں بھئی اگر اوپر لو پریشر رہا اور نیچے گیا رہے گا ہائی پریشر تب ہی چلیں گی انوائی سے ورسہ وہ نیچے کم آئیں گی جب اوپر گیا رہے گا ہائی پریشر نیچے گا رہے گا لو پریشر تب ڈھکیل کے بلو والی اس لو پریسر کو نیچے لے گی آئیں گے بھارت کے میپ میں بھارت کے پاس ایک بہت ساندار چیز ہے وہ ہے یہاں کا ہمالے کیا رہے گا یہاں کا ہمالے ہمالے جو ہے یہ بہت رول پلے کرتا ہے ہماری انڈیا میں اور ہمالے کی چار سنڈیاں ہوتی ہیں جن میں سب سے دکشن والی سنڈی کیا کہلاتی ہے کیا کہلائے گی شیوالک کیا کہلائے گی شیوالک تو اس سمیہ جو سوری ہے مطلب یہاں پر کرک ریکھا ٹھیک یہ کرک ریکھا ہے اور کرک ریکھا پہ سوری آ چکا ہے گرمی بڑھ چکی ہے ہمارے پاس اور اسی لیے جو لو پریشر ہے اس کو ڈھکیل کیے اس کو ڈھکیل کیے جو نیچے والی جو گرین کلر کی پاؤنیں یہ ڈھکیل کر کے اوپر لکھ جا رہی ہے کیونکہ سوری ابھی اتری گولارد میں ہے تو ٹیمپریچر گرمی میں اتری گولارد میں کہا رہے گا جادہ گریش مریتو کی بات کر رہا ہوں سمجھنے کوہشز کرنا گریش مریتو میں ٹھیک ہے اس کو لکھ سکتے ہو آرام سے گریش مریتو میں جو سوریہ کی استطی بتاؤگے جو سوریہ کی استطی بتاؤگے سوریہ کون سے گولارد میں ہے کون سے گولارد میں ہے اتری گولارد ٹھیک ہے یہاں کوئی دکت کسی کو تو ایسے میں ہی کہہ سکتے ہو کہ اتری گولارد میں کیسا ٹیمپریچر رہے گا کیسا رہے گا ہائی ٹیمپریچر کیسا رہے گا ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کیسا رہے گا لو پریشر and same دکشنی گولارد میں اسطیتی ٹھیک اُلٹی رہے گی تو دکشنی گولارد میں ٹیمپریچر کیسا رہے گا لو ٹیمپریچر لو ٹیمپریچر اور پریشر کیسا رہے گا ہائی پریشر اور آپ کو بھی سکھایا گیا ہے کہ پونے ہمیشہ کہاں سے کہاں مو کریں گی ہائی پریشر سے ہائی سکھا رہے گا لو پریشر دکشنی گولارد سے پونے کہاں جائیں گے گولارد گئی بھی تو جب اس کو ڈھکے لیں گی پانچ دگری نارتھ اور ساؤتھ والے کو ڈھکے لیں کہاں تک لے گیا ہوگی جہاں تک کوئی روکیے مت میرے کو اور روکنے کا ہمت کیول ہمالے میں ہے اس میں ہے ہمالے تو وہ پونے ایک ساتھ ایک ساتھ وہ اٹھیں گی اور اٹھتے 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 وہ پونے چلی جائیں گی دکشنی گولارد میں شیوالک کے نیشے تک کہاں تک شیوالک کے نیشے تک ٹھیک شیوالک کے اوپر کیوں نہیں جا پائے گا کیونکہ ہمالے چڑھنے دے گئی نہیں اس کو ہمالے اس کو اوپر جانے دے گئی نہیں اور ہمالے کا آپ پڑھے ہو شیوالیک ایسے موف کھڑتا ہے یہاں سے یہاں تک شیوالیک ہمارے پاس تو اس کی جو استطیق ہے نا اس کے ہم بات کر رہے تھے ابھی وہ استطیق یہاں پر کچھ بنے گی اس طرح سے یہاں پہ آگے اٹک گیا چپ چپ ٹھیک اور اسے ہی کہتے ہیں ہم لوگ دیکھو وہ اوپر گیا ہے سورے یہی پر ہے تیمبریجر بہت زیادہ ہے پریسر بہت کیا ہے کم اور اتنا کم ہے کہ اس کا پریسر بہت کم ہو چکا ہے بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اتھی کم ہو چکا ہے مطلب یہ جو دبل ڈاٹیڈ لائن ہے اس کو ہم کیا بولیں دیکھو اسے بولیں گے ویری ویری لو پریشر ٹھیک یہی پر کریٹ ہوتا ہے یہی پر سوا کے پاؤنے اوپر سے آ رہے چکی یہی پر اٹک گئی ہیں تو یہ ایریا کہلائے گا ویری ویری لو پریشر اور اسی کو ہم کہتے ہیں مانسون کا گڑھا اسے کہتے ہیں مانسون گرد کیا بولتے ہیں اس کو مانسون گرد اور یہاں پر پریشر بہت کم ہو جاتا ہے دیکھو ویری ویری لو پریشر دیکھاؤ ہوں دیکھاؤ ہوں ویری ویری لو پریشر اسے کہتے ہیں نم ن داب میکھلا کیا رہے گا نم نداب میکھلا اور اسے مانسون گرد کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈرات کیا بولیں گے اس کو ڈرات تو پوچھا جائے کہ مانسون گرد کیا ہے پہلا چیز یہ گرمی کے سمیہ میں شیوالی کے دکشڑ میں بننے والا اتی نم نداب چھت رہے کونسے مہینے ہوگا گرمی کے مہینے میں شیوالی کے دکشڑ میں بننے والا اتی نم نداب والا چھت رہے اسے یہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مانسون گرد کہاں بنتا ہے کہاں بنتا ہے شیوالی کہ کونسے دکشڑ میں کہاں بنے گا دکشڑ میں اور یہاں پریسر کہہ رہے گا بیری لو پریسر ٹھیک اور اس سمیہ گرمی میں پورے بھارت میں جو پونے چلتی ہیں وہ گرم پونے چلتی ہیں سس پونے چلتی ہیں اور انہیں گرم پونوں کی بات کریں گے تو ساری پونے ساری جو پونے ہیں یہ پونے انڈیا میں سب جہاں بھاگتی رہتی ہیں انہیں کہتے ہیں لو کیا بولتے ہیں اس کو لو لو کا جو پریسر ہے کم رہتا ہے دم سائیں سائیں بھاگتی ہیں سریل کو سٹائک کرتی ہیں اور ہیٹی سٹوک دیتی ہیں اور لو لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کہتے ہیں پھر باڈی میں بولتے ہیں آپ پینٹ میں وہ رکھو کیا بولتے ہیں پیاج رکھو اپرون پہنیئے یہ سب ان گرم ہواوں سے آپ کو بچانے کے پریاس ہے ٹھیک ہے یہ ہوا یہ دیکھو ایک پونوں کا پورا وہ جو ڈوڑٹرم پڑے تھے ڈوڑٹرم 5 ڈگری north 5 ڈگری south وہ اوپر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کیونکہ اوپر very low pressure ہے نا سوریہ اوپر ہے high temperature ہے اور یہاں پر low pressure تو نیچے سے آنے والی پونوں ڈھکیلنا چالو کیا اس کو اوپر لے کے جا رہی تھی اور جا کے رک گئی کہاں رک گئی ہمالے کے دکشن میں یہ یہاں تک کیوں پہنچی کیونکہ جو ویپارک پونے ہیں کونسے پونے ویپارک وہ نیچے سے اب کہاں رہی ہے وہ اوپر تو ڈھکیل کے لاری اس کو اوپر کیوں اور ڈھکیل تیس ہمالے نہیں ہوتا تو اوپر بھیگ دیتی سیدہ پر چونکہ ہمالے ہے تو کیا ہوگا کہ وہ وہی نہ وہی جا کے تھک جائے گا کہاں پر سیوالک کے ڈھکشن میں بھری لو پریشن نم داب میکھلا کہلاتا ہے اور یہ گرمی سان پر یہاں پر اسثانی پونے بولتے ہیں إن کو کیا بولتے ہیں اس کو اسثانی پونے اور یہ اسثانی پونے إن اسثانی پونوں کو اسثانی پونوں کو کہتے ہیں لو ایک موسم میں ایک ہی سمیع بہنے والی ایک سمیع میں ایک ہی دیسہ میں بہنے والی پونوں کو ہم کہتے ہیں لو کہتے ہیں کیا بلتے ہیں اس کو لو کل چالو یہاں سے کریں گے آگے ٹھیک ہے تو گرمی میں یہی چیز ہے یہ پوچھتا آپ سے مانسون گرد کیا پوچھتے ہیں کہ مانسون گرد نمداب میں کھلا کیا رہے گا نمداب میں کھلا ٹھیک لو بتا دیا تھا ٹھیک ہے گریشم بھائیس رہے گا اپنے کو ورساری تو دیکھنا ہے دیکھنا دو چیز ہیں ایک کہلاتا ہے مانسون پورو چکرواد اور جیسی مانسون پورو چکرواد کی بات ہوتی ہے پھر آتا ہے ورساریتو دیکھو گرمی کے موسم کے ہمارے یہاں کل ایک گرم ہوا بہر رہی تھی اسے لو گہتے ہیں کیا بلتے ہیں اس کو لو ہے نا بتایا تھے ہمارے پورے بھارت میں میں دیکھو اس سمیں بھارت کا جو حال ہے نا ایک تم گرم طبے کے جیسے رہتا ہے اور جب بھی آپ گرم طبے پانی چھڑکتے ہو آواز آتی ہے بہت جھنے سے آواز آئے گی ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے دوسا والا مانسون پورو چکرواد دیکھو کیسے کام کرتا ہے مانسون کے پہلے ایک جیسے مانسون ہمارے چالو ہونے والا رہتا ہے ہم لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ بہت تیز ہمارے چلتے ہیں ٹھیک ہے پورا ایک دم پینڈ بینڈ ایسے ہوتے رہتے ہیں کئی لوگوں کا گھر اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں مانسون پورو چکرواد طوفان زیادہ اور اس میں پرسہ کی ماترہ اس میں کیا رہے گی کم ٹھیک تو اس مانسون پورو چکرواد کو ہمارے انڈیا کے کچھ ستھان میں کچھ راجیوں میں الگ الگ نام سے جانتے ہیں جیسے ساؤتھ میں جو اسٹیٹ ہے اس کا نام ہے تملناڈو اور کیرل پاجیوں میں ہم کو ملے کرناٹک کرناٹک کے ساتھ ساتھ ایسا رائٹ نے ہم نے کو ملے گا ویسٹ بینگول ٹھیک ہے ان سبھی راجیوں میں اس کے الگ الگ نام ہوں گے تو کیا کیا نام ہوں گے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ہم کو ملے گا تملناڈو تو تملناڈو اور کیرل میں ہلکی ہلکی فہاریں ہوا کے ساتھ بہتی ہیں اسے کہتے ہیں ہم لوگ آمر ورشا کیا بولتے ہیں اس کو آمر ورشا مطلب کہ یہ آم کی فصلوں کے لئے سائق ہوتا ہے آم کی فصلوں کے لابدائق ہوتا ہے دوسرا یہاں پر ہم کو ملتا ہے کرناٹک کیا ملے گا اپنے کو کرناٹک 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 میں جو ہوں کو ملے گی ورشا یہ کافی کی الفصل کے لئے بہتر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کافی ورشا ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو کافی ورشا اور کافی ورشا کے ساتھ ساتھ اسے کہتے ہیں ہم لوگ چیری بلوسم کیا بولتے ہیں اس کو چیری بلوسم بلاسم ٹھیک پھر چلیں گے ویسٹ بینگول لوگ ویسٹ بینگول میں بیساخ کے مہینے میں جیسے بامیش ہوتی ہے اسار میں ہوتی کب ہوتی ہے اسار اس کے پہلے دیکھو ابھی چل رہا ہے چیتر چیتر جیسے پہلا مہینہ ہوتا ہے ہندو میں چیتر کے بات کیا ہوتا ہے بیساک پھر رہے گا جیٹ اور اسار تو اسار کے پہلے ہی بیساک کے اور جیست کے مہینے کے بیچ میں اس پشی منگال میں بہت تیز طوفان آتا ہے اور یہاں بہت نقصان پہنچ جاتا ہے کال کی جیسے برستا ہے اس کارڈز ہمیں سے بولتے ہیں کال بیساکھی کال بیساکھی اور اس کے بعد یہاں پر پڑھتا ہے اسم اسم ایک جنجاتی اسے کہتے ہیں بوڑو کیا بولتے ہیں اس کو بوڑو چلا کیا نام اس کا بوڑو چلا اور یہاں پڑھتا ہے پورے نورویشٹر اس پورے نورتھ اسٹ میں اسے بولتے ہیں نورویشٹر کیا بولتے ہیں اس کو نورویشٹر پورا یہ دھول لڑا کر دیتا ہے وہاں پر یہ کچھ نام ہے چیتر کے حساب سے یاد رکھنا ہے اپنے کو کنجھ ہیتروں میں اس مانسون پورے چکروات کو ہم لوگ کیا کیا نام دیتے ہیں تو تمیلناڈو کرناٹک میں کیا بولیں اس کو آمر ورشا کشا جاتا ہے پرشن ہے آمر ورشا کیا ہے آم کی ورشا ہے دوسرا ہے کی بیہار میں ہونے والی ورشا ہے تیسرا ہے کھیرل تمیلناڈو میں آم کی فصل کے لیے ہونے والی ورشا کیا کلاتی ہے آمر ورشا کافی ورشا ہوتی کہاں ہوتی ہے کرناٹک اسے کیا بولتے ہیں چیری بلاؤسمز کیا بولیں اس کو چیری بلاؤسمز اور ویشت بینگال میں کیا کہلائے گا کال ویسا کی اسم میں کیا بولیں گے بوڑو چلہ کیا بولیں گے بوڑو چلہ اور یہاں کہلائے گا پورے نار تھشت میں کابل دیں اس کو نار ویشتر ایک چھیتر اور اس کا نام پھر چلیں گے ورشا ریتو چلتے ہیں تو ورشا ریتو کو الگی پیج میں دیکھ لیتے ہیں زیادہ اچھا رہے گا ورشا ریتو اب بارش ہوگی یہاں پہ ٹک دیکھو اب سمجھنا یہ مین ہمارا ورشا ریتو تو مین ورشا ریتو میں یہاں پر جیسے بارش کب ہوگی جب ہمارے یہاں پونے آئیں گی اور بارش کے سمجھے دیکھو گرمی کے ٹھیک باد بھی ہمارے یہاں تھنڈی نہیں پڑتی ہے بارش کے سمجھے بھی ہمارے یہاں کیا رہتا ہے گرمی رہتی ہے پہلے بتایا ہوں جیسے ابھی جو بارش اس کے پہلے اکٹوبر کے پہلے چل رہی تھی اس میں شاید ہی کسی بچے کو تھنڈی لگی ہوگی بارش ہوئی ہوگی بھیگے ہوگے تبیت خراب ہوا ہوگا لہرین آپ کو گرمی لگی ہوگی کیا لگی ہوگی گرمی اتنا باعث ہونے کے بعد امس رہتا ہے بھائی گرمی ہمارا جو پرتوی ہے ہمارا جو یہ بھارت کا بھومی اتنا گرم ہی ہے کہ یہ تھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اتنا پانی گر رہا ہے پھر بھی تو ایسے میں دیکھو ہمارے اس پورے بھارت والے ایریا میں جسے کل جن کو یاد ہوگا تو میں نے بتایا تھا ایک اتی نمداب چھتر جسے کہتے ہیں very very low pressure area ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ڈراؤٹ کیا بھارت اس کو ڈراؤٹ اسے کہتے ہیں نمداب میکھلا کیا بھولیں گے نمداب میکھلا یہ جو کی یہاں ملتا ہے شیوالک کے دکھشن میں ہے نا کہاں پہ شیوالک کے دکھشن شیوالک کے دکھشن میں very low pressure ہے اب اس very low pressure کو بھڑھنے کے لیے نیچے سے مطلب یہ جو ہم نے ویپارک پون پڑھا ہے ہم نے کیا پڑھا ہے ویپارک پون تو بھئی آپ ویپارک پون پڑھے ہو تو اسی ویپارک پون کو دھیان رکھنا ہے اپنے کو کہ وہیں سے آپ پونے آئیں گے وہ پونے جو ویپارک پونے تھے direction مالو ہوگا کہ دکھشنی گولارت میں پونوں کی دشا کیا تھی ٹھیک وہ اپنے کو دھیان دینا ہے دیکھو یہ ایسا direction تھا یہ سے کہتے ہیں ویپارک کیا بتے اس کو ویپارک اور فیرل نے بولا تھا کہ جیسی ہی ویپارک پون کراس کرے گی ہے نا جیسی ہے zero degree کسے کراک کرتی ہے zero degree تو zero degree کراس کرنے دو اور اس کے کراس کرنے کے بعد وہ اپنے پور کیور مڑ جاتی کام مڑ جاتی ہے پور کیور direction ہونا چاہیئے تھا ایسا سیدھے یہ کہے یہ ایسے جانا چاہیئے تھا بڑا ایسا نہیں جائے گا وہ پور کیور مڑ جائے گا کہاں مڑ جائے گا وہ پور کیور مڑے گا تو مڑ دیتے ہیں پور کیور ٹھیک ہے کچھ ایسا یہ پورو ہے تو ایسا ہی مڑے گی اب یہ جا رہی دیکھو بھارت میں یہ اسٹیٹ ہے تمیل نادو ٹھیک ہے تمیل نادو اب یہاں پر دیکھو کیسا پریشر یہاں پر ویری ویری لو پریشر اور ان پونوں کا پریشر ہائی پریشر ہے کیسا پریشر یہ ہائی پریشر منہ یہ جو پونے آ رہی نا گسے میں آ رہی دوڑ کے آ رہی ہیں کہ بھائی اب اس وارے لو پریشر ایریا میں اپنے کو جانا ہے مطلب اتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ ان کو کچھ دیکھتا بھی نہیں ہے مطلب جیسے یہ دو بھاگ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا دیکھتے ہیں دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کیسے ہوتا ہے جیسے وہاں پر دیکھو اس پار تمیل نادو ٹھیک ہے یہاں ہم شیوالی کولے ایریا ٹھیک ہے اتھر ہم کو ملے گا عرب ساغر اتھر کیا ملے گا بنگال کی کھاڑی ٹھیک یہ ایسا ڈیگرام تو جو تمیل نادو کے جو حصہ ہے وہ حصہ تھوڑا سا نکیلہ ہے اور تھوڑا اٹھا ہوا بھاگ ہے ٹھیک ہے اور جب بھی اس نکیلے بھاگ سے چیزیں ٹکرائیں گی مطلب جو یہ آ رہا ہے ابھی یہ اگر ایک ڈیریکشن پوچھا جائے یہ بھارت کے لئے دکھشن ہوگا ٹھیک ہے اور یہ بھارت کے لئے کیا ہوگا پشیم ہوگا مطلب اب مانسون کی درسہ کنفرم ہو گئی ہوگی دکھشن پشیم مانسون بھارت میں مانسون کون سی درسہ سے پرویس کرتا ہے کیا بتاتے ہو دکھشن پشیم مانسون ستاؤتھ ویسٹ مانسون یہی کوششن ختم کر دیتا ہے پوری سلیب اس کو اور یہ دکھشن پشیم مانسون بھارت میں آنے کے بعد دو بھاگ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک بھاگ جائے گا عرب ساگر کی طرف اور ایک جائے گا بنگال کی کھاڑی مطلب یہ سے کہیں گے عرب ساگر کی ساکھا تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے بنگال کی کھاڑی کی ساکھا ساکھا اب ویسٹن گھاٹ آپ لوگ پڑے ہوگے ویسٹن گھاٹ میں اور اسٹن گھاٹ میں فرق یہ تھا کہ ویسٹن گھاٹ تو ایک پہاڑ ہے کیا ہے ایک پہاڑ اور یہ پہاڑ جو ہے یہ کنٹینیواز ہے کیسا یہ کنٹینیواز نہ کہ ڈسکنٹینیواز یہ پہاڑ ہم کو مل رہا ہے یہ کنٹینیواز پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ ہم کو ملتا ہے کنٹینیواز اور پورا کا پورا آپ کو یہاں تک یاد ہوگا ٹھیک ہے جبکہ جو اسٹن گھاٹ ہے وہ ڈسکنٹینیواز ہے کیسا ہے وہ ڈسکنٹینیواز ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا تمیل نادو والا جو بھاگ ہے وہ ٹکرائے گا جب یہ دکشن پششی مانسون جائے گا تو یہ ٹکرائے گا اور ٹکرائے گا تو بھاگ میں بڑھ جائے گا چاہے ادھر سے جاؤ جانا آپ کو یہی پر ہے چاہے گھوم کے جاؤ جانا آپ کو یہی پر ہے ٹک ہے جو ادھر سے گھوم کے جائے گی اسے بولیں گے بنگال کی کھاڑی کی ساکھا اور جو سیدھے جائے اسے کیا بولیں گے ساکھر کی ساکھا مطلب اس ساکھا سے پورے بھارت میں 65% مانسون کا کانٹریبیوٹسن ملتا ہے ملکہ یہ 100% ہے تو 100% میں 65% یہاں جائے گا اور ریسٹ آف 35% کہاں جائے گا بنگال کی کھاڑی یہ تو انڈیا کی ساب سے ہو گیا سی جی میں ٹھیک اُلٹا ہو جاتا ہے سی جی میں یہ 90% کانٹریبیوٹسن کرتا ہے اور یہ کتنا کرے گا 10% کانٹریبیوٹسن یہ کھلا ہوا بھاگے یہاں سے آپ چلے جاؤ ٹھیک یہ ہوا تو اب اس کو کیا کریں گے ہم لوگ توڑتے ہیں دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ ہوگا ہمارا یہی والا جو عرب ساگر والا برانچ ہے اس کو لے کے چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھو عرب ساگر والی ساکھا ٹھیک یہ ہوا ایسا کر کے آپ پورا دیکھو کتنی انٹینسٹی ہے اس بارش کی لیکن اس کی انٹینسٹی کو روک دے گا ویسٹن گھاٹ کون ہوگے گا ویسٹن گھاٹ ٹھیک جبکہ جو بنگال کی کھاڑی ہے وہ کھاڑی رائٹ سائٹ سے اٹک کرے گی ٹھیک اور رائٹ سائٹ سے اٹک کرواتے ہیں اس کو تو وہ عشتن سائٹ سے اٹک کرواتے ہیں اس کو یہ اس پر کار سے آئے گا ایسے ٹھیک اس کو پینسل بنا جاتا سی یہ ایسے گھوم کے آئے گی مطلب یہ کچھ اس پرکار سے اور دیکھو یہاں پر آپ ایک پہاڑی پڑے ہوگے گارو خانسی اور جہنتیا ٹھیک ہے نا کیا پہاڑی ہے گارو خانسی اور جہنتیا یہاں پر گارو ہے نا کونسے راج میں یہ اسم میں نہیں ہے کون اسم بول رہا تھا ٹھیک ہے تینوں پہاڑی ہیں گارو خانسی اور جہنتیا یہ جا کے ٹکرائیں گی اور یہیں پر آپ کو پڑھائے گیا ہے چیرہ پونجی اور ماسین رام پڑھے ہو نا چیرہ پونجی اور ماسین رام جہاں پر وشف کی سروادی جیادہ ورسہ ہوتی ہے یہ ہے چیرہ پونجی اور یہ کیا ہے ماسین رام ٹھیک دونوں نام ہیں ایک کا نام ہے چیرہ پونجی اور ایک کا نام کہہ رہے گا ماسین رام ٹھیک تو کیوں ورسہ ہوتی ہے پہلا چیز تو اس کے لئے کون رسپونسیبل ہے بنگال کی خاڑی کی ساکھا اب دیکھو یہ بڑھیاں جا رہے تھے دونوں یہ بھی اور یہ بھی دیکشن بشی مہنسون بھر ٹکڑا گئی کہاں سے تمیل ناڈو سے اور یہ بھاگ تھوڑا اٹھا ہوا ہے جب بھی آپ بھی بھاگتے ہو کبھی اور کہیں اگر آپ ٹکڑا گئے تو آپ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے کم ہو جاتے ہیں وہ الگ بات آپ گر جاتے ہو ایک دم سے ٹھیک ہے اس میں حال خراب ہو جاتا ہوگا پھر آپ اٹھتے ہو دھیرے دھیرے چلتے ہو اور اسی سے میں میں آؤں اور بولو ایک کام کرو یہ تیس کلو کا سیلنڈر اس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے اگر آپ دورتے رہتے اور میں آپ کو پکڑا دیتے بھائی پکڑو آپ پکڑے بھاگ جاتے ٹھیک ہے تھوڑے دو تک لیکن چونکہ آپ ٹکڑا چکے ہو گر چکے ہو تو آپ کی گتی کیا ہو چکی ہے کم اور آپ کو میں نے کچھ سمان اور تھما دیا تو آپ جال دو تک دہی چل پاؤ گے آپ رک جاؤ گے یہی ہوتا ہے بنگال کھاڑی کے ساتھ اس کی انٹینسٹی یہاں پر کم ہو چکی ہے اس کو جانا یہی ہے اور اوپر سے اگر میں کہوں لے کے بھاگو اور گھومنا بھی آپ کو تو آپ کو سب کچھ دھیرے کرنا پڑے گی سپیڈ بھی ٹھیک ہے اور ویٹ کیری کرے چلنا ہے مجھے سپیڈ کم ہو جائے گی کیونکہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹرن جنہ سے مال لوگ ٹرننگ کرنا ہوتا ہے بائی کی بکرہ میں اب کیا کرتے ہو اس پیڈ کو کم کرتے ہو اور نہیں کرو پھر سیدھا اس پار ٹھیک جیسے ایدھر جو ہوگا دیکھا جائے گا ہے نا تو ٹرننگ میں دھیان سے بہت سلو کرنا پڑتا ہے گاڑی کو یہ بھی ٹرن لے رہی ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہو جائے گی کم اور اب سمجھو کہ دیکھو گرمی کا موسم تھا بائیش چانے سے پہلے اس پورے ایریا میں پورا محول کیسا ہے گرم ہے ٹھیک ہے نا اور اس پورے ایریا میں گرم ہوایے چل رہی ہیں ٹھیک اور دوسرا پانی ادھر کا اور ادھر کا اور ادھر کا بہت گھنگھور جل واسپ ہے یہاں پر کیوں کیونکہ یہاں پر واسپی کرن ہو رہا ہوگا کیا ہوگا واسپی کرن اور اس واسپ کو یہاں سے یہاں سے یہاں سے سب یہ لے کر کے آئیں گے اور سیدھے بھارت میں ٹھیک ہے نا تو جب ادھر سے جائیں گی تو یہاں کا جو واسپی کرن ہے جل واسپ ہے کہاں کی بنگال کی کھاڑی کا اس کو یہ کہہ رہی کریں کہ بنگال کھاڑی ساکھا اور ہاں ہمارے بھارت میں لانے کوشش کریں گے لیکن اگر ایک جنرل سا کوششن پوچھا جائے کہ جیسے آپ نے مانا کہ بھائی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی بھار بھی زیادہ ہو گیا یہ تو سیدھے آ رہی تھی کیا ملے گا اتر پردیس ٹھیک ہے اور اس کے آگے ملے گا دلی کیا ملے گا دلی ٹھیک یوپی اس کے بعد کیا ملے گا اپنے کو یہاں ملے گا دلی تک جاتے جاتے اس کی انٹینسٹی کیا ہو جائے گی کم پوچھا جاتا ہے کہ بنگال کی کھاڑی کی ساکھا جب اس سے لے کر کے ویشت جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ورسہ بڑھتی ہے ورسہ گھڑتی ہے ورسہ کم ہوتی ہے یا ورسہ بڑھتی ہے گھڑتی کی ستھر رہتی تو ورسہ کیا ہوگی گھڑے گی ٹھیک ہے سینڈنس میں لکھ کے آتا ہے تو آپ کو وہاں سمجھنا پڑے گا کہ کوششن میں پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے دائی اور سے بھارت کے اسٹرن پارٹ سے آنے والی بنگال کی کھاڑی ساکھا جب پورو سے پشیوی اور بڑھتی ہے یا سیوالی کے نیچے پورو سے پشیوی اور بڑھتی تو کیا ہوتا ہے ورسہ کی ماترہ کیا ہوتی ہے گھڑتی ہے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز اب یہ چلے گئے یہ بنگال کھاڑی دھیرے دھیرے پہنچ گیا ہمارے بھارت کے ات دلی میں ٹھیک ہے دلی میں ہی ان کا ملن سمارہ ہوگا دونوں ساکھاؤں کا دونوں الگ ہوئی ہیں تو دونوں ملیں گے بھی دونوں کا پروسی ہے کہ یہاں کا ہم کور کر دیں ویری ویری لو پریشر ایک تو پہنچ گئی ٹھیک ہے جیرہ پونجی مانسی نام میں ورسہ کراتے ہوئے اب باری ہے اس کی عرب ساگر کی ساکھا کی دیکھو عرب ساگر ساکھا میں پردھیان سمجھنا کہ اس میں آپ کو یہ چیز دکھانا ہے وہ ہے ایک پروت اسے کہتے ہیں ہم لوگ وندھیانچل اور یہ کیا بولیں گے ست پڑا ٹھیک ہے ایک وندھیانچل ہے اور یہ کیا رہے گا ست پڑا اب دیکھیں گے عرب ساگری ساکھا دیکھو بارش ہوتی کیسے ہمارے ہیں وہ سمجھو تو اس میں دو ماؤنٹین آپ کو بتایا گیا ایک ماؤنٹین کا نام تھا وندھیانچل کیا بولا گیا وندھیانچل ٹھیک ہے نا ایک وندھیانچل ہے اور ایک رہے گا ست پڑا یہ رہا وندھیانچل اور نیچے والا بھاگ رہے گا ست پڑا ٹھیک ہے نا اور یہ رہے گا عراولی کیا رہے گا عراولی تینوں پروت سے اپنے کو مطلب ہے ایک تو وندھیانچل ہے اور ایک کیا رہے گا ستپڑا اور ایک کیا رہے گا اراولی ٹھیک تو وندھیانچل ستپڑا میں اور اس کو کیا بولا گیا ہے ستپڑا اور دونوں کے بیچ ایک پتھار ہے کیا نام اس کا تم ٹھیک کیا رہے گا دونوں کے بیچ پہ امر کنٹک کیا رہے گا امر کنٹک یہ امر کنٹک کا پتھار ٹھیک یہ ہوا اب ستپڑا جن کو یاد ہوگا اس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جو سرینی ہے اس کا نام رہتا ہے راج پپلا پھر رہے گا مہا دیو پھر رہتا ہے میکل یہی پڑے تھے ٹھیک ہے یہاں پر تھا میکل میکل کس کا بھاگ ہے تو ستپڑا اب ان عرب ساگر کی ہواوں کو ٹھیک کیا بتاؤں یار بڑا دکھا کیسے ہٹے گئے دیکھو دونوں ماؤنٹین سریز رہے گا بنایا یہاں پر کیا بنائے امر کنٹک کا پتھار ٹھیک امر کنٹک کے پتھار کا نام لینے کے بعد یہاں پر ہم نے لکھا میکل کیا لکھا ہم نے میکل ٹھیک یہ ہوا میکل ٹھیک ہے یہ امر کنٹک ہمارے پاس ہے امر کنٹک ٹھیک یہ بندھیانچل سریز ہے بندھیانچل اور یہ کون رہے گی عراوالی اب اس کو چاہیے راستہ جب راستہ پرویس کرنے کے لئے اس کو مل رہا ہے جگہ یہیں سے یہ سیدھے سیدھے پرویس کریں گی کچھ اس پرکار سے اور جا کے ٹکراتی ہیں کسے ٹکراتی ہیں امر کنٹک اس کیا کہ نہیں جا پائیں گی ٹھیک یہ یہاں پہ سٹریمز ہیں یہ عرب ساگر کی ساکھا ہے کہ بنگال کھاڑی کونسے یہ یہ عرب ساگر کہاں تک جا پائیں گی کہاں تک جا پائیں گی امر کنٹک اور دیکھو میکل بھی ہے میکل بھی روک دیا ہے کیونکہ میکل کیس پار پڑتا ہے چھتیز گڑ کیا پڑتا ہے چھتیز گڑ تو اس کے سپار تو پانی گرے گا نہیں کیونکہ ٹکرانے کے بعد یہ سارا کا پانی دھری گر جائے گا اور اُثرا کہلائے گا ورشتی چھائیا پردیس کیا بلتے ہیں اس کو ورشتی چھائیا پردیس رین شیڈو ایریا ٹھیک ہے نا اس کو اِثرا والا بھاگ کہلائے گا رین شیڈو ایریا ورشتی چھائیا پردیس کیا بلتے ہیں اس کو ورشتی چھائیا پردیس تو وہاں تک کہیں ٹھیک ہے اس کیا کہ نہیں جا پائیں گی دوسرا جو یہ والا بھاگ ہے عراولی کا جو پارٹ ہے اس عراولی کے پارٹ میں یہاں پر دیکھو دو سٹیم اپنے کو بھیجنا ہے ایک میوار شتر میں جائے گا اور ایک کہاں جائے گا ماروار ٹھیک ہے ایک طرف جائے گا میوار اور ایک طرف جائے گا ماروار تو وائٹ والا جائے گا یہ ماروار ٹھیک جبکی اِثار اور بھیجتنے دوسرے کلر والا وہ رہے گا میوار کا ایریا اِثار جو بھاگ آپ کو مل رہا ہے اسے بولتے ہیں ہم لوگ سندھ کا مرستھل کیا بولتے ہیں اس کو سندھ کا مرستھل ہمارے آنے ہی ہیں پاکستان میں اور دوسرا یہاں ملتا ہے تھار کا مرستھل کیا ملتا ہے تھار کا مرستھل تو کیا ہوتا ہے دیکھو مرستھل جب یہ بارش ہو رہی ہے اس سمیہ تو معلوم ہے نا کہ ہمارے ہاں گرمی ہے تو رکستان بھی کیا رہے گا گرم رہے گا ہواں ہی بھی کیا رہیں گی گرم رہیں گی وہ اس عرابلی سے ہو کر کے جانے والی ارابلی کا ڈریکشن ان ہواں کے ایک دم پیرلل ہے ٹھیک ہے ان کے ایک دم پیرلل ہے اس کارنڈ سے روک نہیں پائیں گی اگر معلوم ہے اس کا ڈریکشن ایک دم ایسا ہوتا نا کہ یہ جیسے جاری اس کے اگر معلوم ہے ایسا نہ ہو کر کے ایسا ہوتا تو حال کچھ اور رہتا چونکہ یہ عرابلی کی دیسا ان پاونوں کی دیسا ایک دم سے کیا ہے پیرلل تو روک نہیں پاتیوں چلی جاتی ہیں لیکن دونوں میں بھی فرق پڑتا ہے یہ میوار ہے اور یہ کہہ رہے گا ماروار یہ میوار ہے یہ کہہ رہے گا ماروار ماروار چھتر میں سندھ کا مرسطل اور تھار کا مرسطل یہ دونوں ہیں سندھ کا مرسطل ہے اور کہہ رہے گا تھار کا مرسطل تو بھئی یہ گرم ہوائیں کیا کریں گی اس عرب ساگر سے آنے والی ورسہ کی جو ہیومیڈیٹی تھوڑی موڑی رہے گی اس کو کہہ رہی وہ سوکھ لے گی تو جو بھی تھوڑا موڑا بچا کھوچا تھا اس کو سندھ کے مرسطل اور تھار کے مرسطل کی گرم ہوائوں نے کیا کر لیا سوکھ لیا اب کیول بچیں گی گرم ہوائیں بچیں گی لیکن اس سائے تو فائدہ ہے ہم کو مل گیا ادھر سوکھنے والا کوئی نہیں ہے اس سیدھے جائیں گی اور آگے جا کے ملیں گی کہاں ملیں گی دلی میں کہاں ملیں گی دلی ادھر سیائی تھی بنگال کی کھاڑی اور یہاں جائیں کون عرب ساگر پھر وہی جا کے ملیں گی شیوالک کی دکشن میں شیوالک منہ کر دے گا آگے اللاؤڈ نہیں ہے پھر وہی رک جائیں گی ساری ہوائیں منسون بھارت میں ایسے انٹر کرتا ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں میں دونوں کا ملن کہاں پر ہوگا دلی زیادہ اسٹرانگ کونسی اس میں سے بنگال کی نہیں کونسا عرب ساگر ٹھیک اب دیکھو اس والے ساکھا میں جو یہ والا پرانچ ہم کو یہاں پر مل رہا ہے ٹھیک جو ادھر ہم یہاں پر پتائے ہیں اس کو کہتے ہیں ادھر جو ایریا ہے یہ پورا ایریا ہے ہم کو یہاں پر مل رہا ہے جہاں جہاں پر یہ وائٹ کلر کا ڈاٹڈ سیمبل بن رہا ہے یہ بھاگ کیسا ایریا ہے یہ کہلائے گا اتی ورشتی چھیتر مل بھینکر پانی گرنے والا ایریا کہلاتا ہے یہ سب ایک یہ والا بھاگ ہے دوسرا اس کو بولتے ہیں انڈمان نکوبار دو اور تیسرا بھاگ یہ والا بھاگ ہے مل بھینکر پانی گرے گا اسے کہتے ہیں اتی ورشا والا چھیتر ٹھیک ہے جہاں پر دو سو سنٹی میٹر سے کم پانی تو گرے گا ہی نہیں پہلا کہلائے گا اُدھر مگھالائے میں شیلونگ کا پتھار کیا کہلائے گا شیلونگ کا پتھار کا دکشنی بھاگ دوسرا کہلائے گا انڈمان نکوبار کیا کہلائے گا انڈمان نکوبار تیسرا کہلائے گا پشمی گھاٹ کا پشم بھاگ کونسے گھاٹ کا پشمی گھاٹ کا پشم بھاگ ٹھیک یہ کونسا بھاگ ہے پشم بھاگ ہے یہ کونسا ہوگا پوری بھاگ ملکہ ادھر ہم لوگ بولیں گے ادھر پانی کم گرے گا کراس کر دے رہا ہوں مطلب کہ یہ ہے ورشتی چھایا پردیس کیا بلتے ہم اس کو ورشتی چھایا پردیس تب ہی تو دیکھو دو ستہر کا نام دے رہوں ایک کے نام ہے ممبئی اور ایک کے نام ہے پونے ٹھیک ہے نا ممبئی اس کے اس پار ہے اور پونے اس پار ہے زیادہ پانی کہاں گرے گا ممبئی ٹھیک ویسے ہی ایک ستہر یہاں پڑھتا ہے مانگلرو مانگلور کیا بہت اس کو مانگلور ایک پڑھتا ہے بانگلور ایک مانگلور اور ایک پڑھے گا بانگلور بینگلورو کو بولتے ہیں بینگلور ٹھیک ہے تو دونوں میں زیادہ پانی کہاں گرے گا منگلور یہ کوششن مینس میں آیا تھا دو نمبر کے لئے کہ منگلور میں پانی زیادہ گرتا ہے جبکہ منگلور میں پانی کم بتائیے وہی کوششن بتائے گا کہ ممبئی میں پانی زیادہ گرتا ہے جبکہ پونے پانی کم کیونکہ بیشتن گھاٹ کی استثیتی فرق پڑتی ہے یا پھر عرب ساگر کی ساکھا راجستان میں پانی کیوں نہیں گرہ پاتی کیونکہ عراولی ماؤنٹین رینج یہ ان ساکھاؤں کے ایک دم کیا ہے یہ سمن آنطر پیرلل ہے تو نہیں رکھ پائیں گی تو پانی بھی نہیں گرے گا ٹھیک ہے نا ایسی کوششن مانتا ہے دو دو نمبر کا چاسر نمبر کا منز میں یہ ورسہ ریتوں کی بات ابن کر دیئے اب دیکھو اس کے بارے کچھ باتیں اگر ایک اکچھانس کی بات کرو گے نا تو اگر جن کو یاد ہوگا بہت پہلے پڑھایا گیا تھا یہاں پر کتنے ڈگری کسی تھی بنتی ہے چھے ڈگری پیتالیس منٹ اور یہاں کتے بنتی ہے آٹھ ڈگری چھاری منٹ زیادہ نیچے کون سا آپ کا چھے ڈگری پیتالیس منٹ اسے پہلی بار ورشہ کہاں پڑھا تھی انڈمان نگو بار ٹھیک ہے تو پہلا جو اپیرنس انڈیا میں پڑھتا ہے پچیس مئی کے آس پاس یہ پانی کہاں گرے گا انڈمان نگو بار ہمارے انڈیا کے بھارتی راجیوں میں ایک جون سے لے کے پانچ جون کے بیچ میں کب تک ایک سے لے کر کے پانچ جون کے بیچ میں پہلی بار ورشہ ہوتی کیرل میں کہاں پر ہوتی ہے کیرل کیونکہ کیرل کے سطحیتی آپ دیکھے ہو کیرل ہمارے بھارت میں کچھ ایسی سٹیٹس میں آتا ہے یہ بھاک کھلا ہے تو جو بھاک کھلا ہے وہاں پانی پہلے گرے گا اسے کہتے ہیں مانسون کا پرویش دوار کس کو بولتے ہیں ہم لوگ کیرل اگر راجی بولے گا تو کیرل ایک کمپلیٹ انڈیا بولے گا تو انڈمان نگو بار یہ ہوا اب ورشہ کے بعد ہمارے یہاں آتی ہے اب دیکھو ہمارے پاس جو یہ پانی یہاں جا کے رک گیا ہے یہ شیوالک ہے کیا یہ شیوالک سب پانی یہاں جا کے رکا ہوا ہے یہ کہتے ہیں آتا ہوا مانسون بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو آتا ہوا مانسون اب بہت تیزی سے آتا ہے پانی بہت تیز سے گرتا ہے جب یہی مانسون واپس لوٹے گا کیونکہ بھئی گیا ہے تو واپس لوٹے گا ریزن کیونکہ یہ شیوالک نے اس کو روک دیا تو ایک موقع کی تلاس میں رہے گا کب ایسی استطیقی آئے کہ یہاں بنے ہائی پریشر اور نیچے کیا بنے لو پریشر تو میں جاؤں ہائی چاہاں جاؤں لو کی اور یہ ہی ہوگا اب دیکھو یہاں آپ نے پڑھا ہے 37 ڈگری ہے نا 37 ڈگری 6 منٹ یہاں آپ پڑھتے ہو پورا یہ الہ بھاگ پڑھتے ہو ساڑے تیویس کیا آپ پڑھتے ہو ساڑے تیویس تو یہ مانسکتا ہوں کہ یہ آپ کا لگ بھاگ 30 ڈگری کے آس پاس ہوگا یوپی بھی ہار ہے ٹھیک ہے وہ کتنا ہوگا لگ بھاگ 30 ڈگری کے آس پاس ہوگا اور دیکھو جو کل والی میپ میں بڑھے تھے کہ 30 ڈگری کے نیچے تھے نا ہم لوگ اگر اس پورے گلوپ کی اگر بات کریں تو اس کے انترکت یہ یہاں پہ 30 ڈگری تھا اور نیچے کتنا تھا 30 ڈگری جہاں سوائیں ایسی آئی تھی اب یہ ہم لوگ ایسے بھیجیں اب اگر مان لوگ اسے کہیں گے لوٹتا ہوا مانسون کیا بولیں اس کو لوٹتا ہوا مانسون اب مانسون کو لوٹ آتے ہیں تو لوٹتا ہوا مانسون بولیں گے دیکھو جب شیط ختم برسہ ختم ہوئی اب بنے گا سرد کیا بنے گا سرد سرد لیتو کا جو سمیں ہے وہ بتایا گیا تھا آپ کو اکٹوبر سے لے کر دسمبر اب جو بارش آنے والی ہے ٹھیک ہے اگلے دو مہینے وہ کونسے ریتو کی بارش ہوگی برس ریتو کی ابھی ہمارے پاس جو مانسون ہے یہ یہاں پر رکا ہوا ہے شیوالی کے پاس کہاں پر رکا ہے شیوالی مطلب وہ یہاں پر ہے ٹھیک اب جیسے مان لو ابھی ہلکہ فلکہ آپ کو ٹھنڈ محسوس ہونا چل ہو گیا ہوگا دن میں تو نہیں لیکن رات میں آپ کو ٹھنڈ لگتی ہوگی سوہی لگتی ہی گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب بھی ہے مطلب اب دھیدھے کیا ہے ٹھنڈ وغیرہ چال ہو گیا ہوگا یہ بول رہا ہوں کیوں کیونکہ اب ہم سے سوریہ دور جا رہا ہے کل تک بات ہوئی تھی کل سوریہ اگدم سے کر کر اکھا میں تھا ٹھیک ہے نا اور جو سمیہ تھا وہ تھا 23 ستمبر کا جس سمیہ دن اور رات کیا ہوتی ہیں برابر ہے نا سپٹیمبر کے بعد ہم کو دسمبر تک جانا ہے تو سپٹیمبر سے دسمبر کے بیچ میں اکٹوبر پڑے گا نومبر پڑے گا پھر پڑے گا دسمبر بھائی دیکھو جیسے جیسے سپٹیمبر سے اکٹوبر نومبر دسمبر ہو رہا ہے نا تو اب پرتوی کے پروسپیکٹیو میں سوریہ اتری گولارت سے کہاں جا رہا ہے وہ دکشنی گولارت بھائی بھارت میں اتنا بھگوان سوریہ ہم سے دور اور اتنا ہی ہمارے ہاں کیا پڑے گا دھنڈی پڑے گا مطلب اس سمیں جیسی نیچے چلے گا بھگوان سوریہ ٹھیک ہے دیکھو سردی تمہیں یہ بہت سکتا ہوں میں کہ سوریہ کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے دکشنی گولارت تو جب دکشنی گولارت میں سوریہ ہے تو تیمپریچر بھی کہاں پر جاتا ہوگا کہاں گا دکشنی گولارت تو دکشنی گولارت میں ستھی کیا بنے گی یہاں پر بنے گی ستھی اسے بولنگ ہم لوگ ہائی ٹیکپریچر loe پریشر ایٹھان اتنا ہی گولارت میں کیا بنے گی لو ٹیکپریچر اور ہائی پریشر تو ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہوایں کہاں سے کہاں جائیں گی آپ کا ہائی پریشر سے لو پریشر ہمارے اتنا ہی گولارت میں دکشن میں کیا رہے گا لو پریشر اب اوپر سے نیچے ہوگی ٹھیک ہے اب اوپر سے نیچے آگے کیونکہ اب ہوئی چاہ رہے ہیں جو کنڈیشن چاہ رہے تھے بن گیا کنڈیشن کی نیچے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے لو پریشر تو ہے نیچے لو پریشر اور اوپر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہائی پریشر تو یہ ابھی تو ہم تیس دگری کے آس پاس ہے نا یہ ویعاپاریک پہنے واپس آئیں گی لیکن واپس کیسے آئیں گے دیکھو اب سمجھنا کہ جو ہمارے یہ ہمالے کا ٹھیک یہ بھاگ ہے یہاں پڑھتا ہے بنگال کی کھاڑی کیا پڑھے گا بنگال کی کھاڑی تو بنگال کی کھاڑی کی جو ساکھا ہے یہ ساکھا اب ایک جنرل سا کوششن ہے کہ اگر ہم کسی جمین کو گرم کریں ایک طرف جمین ہے ایک طرف پانی ہے ٹھیک ہے تو جمین جلدی گرم ہوگا اور پانی دیڑ سے گرم ہوگا جمین جلدی تھنڈا ہوگا اور پانی دیڑ سے تھنڈا ہوگا مطلب سوری جب دور ہے تو سوری اگر ماللو دین میں جلدی گرم کرتا ہے تو رات میں جلدی تھنڈا بھی کر دے گا سوری اگر پانی کو جلدی لیٹ سے کیا کرے گا گرم تو لیٹ سے کیا کرے گا تھنڈا کرے گا مطلب یہ وہ سکتے ہیں کہ یہاں کا تاپمان اس کی تلنا میں جادہ رہے گا یہ دیر سے گرم اور دیر سے تھنڈا تو اگر یہاں پر point 1 بتاتے ہیں اس کو یہاں point 2 بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں point 3 بتاتے ہیں point 4 بتاتے ہیں 0 degree ہمارے پاس تو ایسے میں point 1 اور point 2 point 3 point 4 اور یہاں پر بھگوان سوری اس پار ہیں دکشنی کل آردھ میں ٹھیک ہے تو بھائی اس کے پاس میں یہ جاتا ہے تھوڑا دور یہ ہے اور تھوڑا دور یہ ہے اور تھوڑا دور یہ ہے جو جتنا دور رہے گا وہاں temperature اتنا ہی کم اور pressure اتنا ہی زیادہ یہاں زیادہ pressure ہے یہاں اس سے کم pressure ہے یہاں اس سے کم pressure یہاں اس سے کم pressure مطلب جانا تھا اس کو اس پردار سے چلے آنا چھوڑا ایسے آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے چھوڑا ایسے turn لینا تھا سیدھے سیدھے آنا تھا آپ دکشن پشن سے پرویش کیے ہو اب بھارت میں آپ کی واپس آنے کا سمجھ آگیا اب اتر پورو سے آجاو پس یہ لڑتا ہوا مانسون کہلاتا ہے یہ کہلائے گا اتر اور یہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پورو اس لئے کہتے ہیں یہ جو سردیتو کا موسم ہے اسے بن بولیں گے لڑتا ہوا مانسون کیا بولیں اس کو لڑتا ہوا مانسون ٹھیک اسے کہتے ہیں مانسون کا پرتیہ ورتن ٹھیک کیا بولیں گے اس کو مانسون کا پرتیہ ورتن اور اسے ہی کہتے ہیں اتر پوروی مانسون اور اسی ہی کہتے ہیں ری ریٹنگ آف مانسون چاہے ریٹنگ بولو چاہے اتر پوروی بولو چاہے مانسون کا پرتیہ ورتن بولو چاہے لڑتا ہوا مانسون کا دیسہ رہے گا اتر اور پورو مانسون لوٹے گا ٹھیک ہے میرے پاس پوائنٹ نمبر ٹو ہے اور پوائنٹ نمبر یہاں پر مان لو سکس ہے بھئی یہ جیادہ گرم ایریا رہے گا پانی ہے نا یہ اور یہ کیا ہے جمین ہے تو اس کی تلنا میں یہ تھوڑا سا جیادہ گرم رہے گا اس کی تلنا میں یہ جیادہ گرم رہے گا تو جیادہ گرم ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ٹیمپریچر یہاں پر کم تھوڑا اس سے یہاں پر جادہ تھوڑا اس سے یہاں پر جادہ اس سے تھوڑا اور یہاں پر جادہ تھوڑا اور یہاں پر جادہ تو سمجھنا یہاں پر یہ چاہتے تو ہم سیدھے آ جاتے بڑی دھر کیوں جا رہے ہیں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں کا جو ٹیمپریچر ڈیفرنس ہے ان دونوں کی تلنا میں جادہ ہے ٹھیک ہے یہاں جو ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس کو تلنامی یہ کیا ہے زیادہ تو ہم کو معلوم ہے کہ اگر معلوم لو ایک روم یہ ہے ایک پاس اثر پٹا دو ایک پریشر یہاں پر اس سے کم یہاں بھی اس سے کم یہاں یہ تو معلوم لو اس کی تلنامی ہمارا ڈیفرنس زیادہ ہے تو میں پہلے ادھر بھاگوں گا اور اگر معلوم یہاں ڈیفرنس کا میں ادھر میں جاؤں گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو ایسے ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے آپشن دو ہے یہاں بھی جا سکتے ہیں اور یہاں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ادھر نہ جا کر کے دھیرے دھیرے جو تھوڑی موڑی ادھر جائیں گے ٹھیک ہے لہن کچھ پہلے موو کر جاتی ہیں اگر اب بنگال کی کھاڑی کی طرف کیونکہ وہاں پر لو پریشر ہے کیسا پریشر ہے لو پریشر اور یہ گھوم کر کے کچھ اس پرکار سے ہٹ کرتی ہیں بھارت کے پوروی تٹ میں یہاں پر ہم کو ملتا ہے جو تمیل نادو والا حصہ ہے تمیل نادو کا حصہ بھی کھلا ہوا ہے رائٹ سیڈ سے کا دھیان دیا ہو میں اپنے دو کیرل کھلا ہو نا کیرل ویسے یہ بھی کھلا ہوا ہے ایسے جو ہمارے پاس نیلگری آتا ہے وہ نیلگری ایسے ہیں یہ پورا بھاگ اوپن ہے یہ پورا ٹھیک اس لیے پاؤنے ایسے آتی ہیں اور سیدھے چلی جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں نادو اور یہاں پر ورسہ کراتی ہیں تو پوچھا جاتا ہے کس لوٹتے ہوئے مانسون سے سروادیک ورسہ کہاں پر ہوتی ہے تمیل نادو اور یہ بتاؤ شیوالی گرم اسثان نہیں ہے کیسا اسثان ہے تھنڈا تھنڈے پردیس سے آنے والی ہوایں بھی کیا ہوں گی تھنڈے چونکہ یہاں ٹکرائے ہو ترند تو پوری ہوایں جم چکی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ساتھ بیہ رہی ہیں اسے کہتے ہیں سیدھ لہر کیا بلدن اس کو سیدھ لہر دیکھنا تھنڈی آئے گی سیدھ لہر کے پرگوپ میں چالیس پجاس لوگ یوپی میں مر گئے کہاں مر گئے یوپی میں بیہار میں جیسی ہمارے تھنڈی رہتی بہت بھاری رہتی ہیں برف کے کنڈ رہتے ہیں تو وہ تیز سے بہتی ہیں اور تیز سے اوپر نہیں کہاں بھیں گے وہ نیچے ہلکی نہیں ہوئی ہے بھاری ہیں ابھی ٹھیک ہے گرم ہوا ہلکی ہوتی اوپر جاتی اور تھنڈی ہوا بھاری ہوتی کہاں رہتی ہے نیچے تو گرمی میں بھی یوپی بیہار والے مردتے ہیں اور تھنڈی میں بھی یوپی بیہار والے مردتے ہیں کیونکہ ان کی ستتی ہے ہی ایسی کہ ایک دم ٹھیک شیوالی کے کہاں ہے وہ پاس میں ٹھیک شیوالی کام کیا ہے گرمی میں ہم کو کھنچنا ہے ٹیمپریشر پیغلنا ہے خیچیں گے تو بیچ میں تم لوگ فس ہوگے تم لوگ مر ہوگے ٹھیک ہے اور جب یہاں سپاؤن ٹکرا کے جائے گی واپس تو تھنڈی رہ گے تو پہلے تم لوگوں سے بات کرے گی یوپی اور بیہار اُتھر رہا چھتیز گڑ چھتیز گڑ میں تین بھاگ مانٹو سرگو جا پھر بیچ میں ہمارا یہ بستر والا بھاگ بستر کہتا ہوں بلاسپور دور کرائے پور والا بھاگ اور نیچے کر رہے گا بستر برف جمنے کی گھٹنا یا پھر جو اولے اولے پڑھتے ہیں یہ یہی پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں سرگو جا کبھی بلاسپور برف نہیں جمے گا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں انجنرل کے بات کروں ٹھیک تو نہ تو بلاسپور برف جمے گا اور نہ ہی کہاں پہ بستر میں کیونکہ ہمارے سرگو جا کا چھوٹے چھوٹے مولیکلز ہوتے وہ نہیں آئیں گے کیونکہ آتے آتے وہاں سے یہ ہوا سے فرکشن میں پکھل جاتے ہیں اور یہ بارش کا روپ لیتے ہیں کس کا روپ بارش اور پھر وہ بارش آپ کو بہت پریسان کرتی بہت تھنڈ رہتی ٹھیک ہے ابھی جو بارش ہوگی دیسمبر کے سمئے پر دیسمبر ہو یا پھر آپ کا ہے نا جو بھی آپ بارش آئے گی یہ واپس آئے گی کیا ہوگی تھنڈی چاکہ یہاں گرم چھتر سے آنے والے جو ہوا تھی وہ کیا رہے گی گرم تو یہ واپس اب آتے ہیں جس میں کوشن یہی پوچھا جاتا ہے کہ سرد ریتو میں سروادھیک ورشہ کون سے چھتر میں ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے آپ کا تمیل نادو اور اس سمئے دیکھو ہم نے ایک فصل پڑھا ہے اس کا نام ہے دھان دھان ہمارے چھتی دیوڑ میں یا کسی بھی راج میں ہم گرمی کے سمئے پر بوتے ہیں ملہے لگ بھاک جون جولائی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بوتے ہیں اور ابھی ستمبر اکٹوبر ہم اسے کہا کرتے ہیں کاڑتے ہیں یہی اپنے پڑھا ہے خریب فصل ہے وہ کیسی فصل ہے خریب لیکن تمیل نادو ایسا اسطحان ہے کہ یہ تھنڈی کے موسم میں چاول پیدا کرتا ہے اور اس سمئے یہ لوٹتا ہوا مانسون سروادی تمیل نادو میں ورسہ کرتا ہے ٹھیک ہے بر تمیل نادو میں چاول کی فصل کے لئے کسی فصل کے لئے چاول کی فصل کے لئے بہت اپیوگی ہوتا ہے لیکن چاول تو گرمی میں ہوتا ہے اور تھنڈی میں چاول ہو رہا ہے کہاں پر ہو رہا ہے تمیل نادو گرمی میں چاول ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے تمیل نادو اس لئے کہتے ہیں تمیل نادو کو دھان کا کھٹوڑا بولتے ہیں ہم دکھتے ہیں ہماری جو چھتیز گھڑ کا جو آکرتی ہے وہ کٹورے کی جیسے اس لیے کہتے ہیں چھتیز گھڑ کو دھان کا کٹورا لیکن تمیل ناڈو میں اتبادن ہوتا ہے اس لیے کیا بولتے ہیں اسے دھان کا کٹورا لیکن ہم ورائیٹیز کی بات کریں گے تو یہاں پر دیکھو پشیم منگال میں آپ کو تھنڈی کے سامنے پر اتنے انکول پرستیتیاں نہیں ملیں گے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وبریت پرستیوں میں چامل کہاں پیدا ہو رہا ہے کہیں پر نہیں کہاں پر کیول تمیل ناڈو پھر تھنڈ میں کہیں چامل پیدا کر بتا دو آپ دنگ سے اگر وہ چھتر اشنگڑی بندی نہ ہو تو بھی تو یہ چھتر ایسا ہے جو کہ آپ کا تھنڈا سمیہ پر بھی کیا پیدا کرے گا چامل اور دوسرا ایک کارن بھی ہے ایک ندی ہے اس کا نام ہے کاویری کیا نام اس کا کاویری ہے جاتے ہوئے مانسون سے بھی اور آتے ہوئے مانسون سے بھی پانی ملتا ہے اس لئے کاویری میں بارہ مہینے ٹھیک ہے کیا رہے گا پانی رہے باقی کسی بھی پرائیدی پی ندی میں نہیں رہتا نہ ہمارے آمان ندی میں نہ کرشنا کاویری کہیں پر بھی پانی آپ کو نہیں ملے گا بارہ مہینے کیول بھوڑ کر یہ کونسا کاویری ہے پوچھا جائے گا کس پرائی دی پی ندی میں ٹھیک ہے بارہ مہینے پانی رہتا ہے ندی کا نام کیا ہے کاویری بتا دیں گے کیوں برمگری پسپگری کی پہاڑی میں وابسی میں یہ مانسون کون سا لوٹتا ہوا مانسون کیا دے گا پانی دے گا یہ ہوا ہمارے پاس لوٹتا ہوا مانسون کل پڑھیں گے ویسٹرن ڈسٹرونس جو ویسٹر سے آگے ڈسٹرن کرے گا ایک بات دھیان رکھ لینا یہ جو پانی ہے یہ جو بارش ہے واپس آ چکی ہے یہ بھاگ پورا کھالی ہو چکا ہے اس کھالی ستھان کو بھگنے کے لئے کوئی نہ کہیں کہیں سے آئے کل ٹھیک ہے دوسرے مہادیب سے آئیں گے چلو ہمارے شیوالک کے نیچے جو ایک نمدہ ہائی پریشر والا ایریا تھا وہ اب واپس آ چکا ہے نیچے کی اور ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ اتر پوروی مانسون بھی بولتے ہیں اتر پوروی مانسون لوٹتا ہوا مانسون ٹھیک ہے مانسون کا پرتیا ورتن ٹھیک ہے ریٹ ریٹرنگ آب مانسون بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ریٹ ریٹرنگ آب مانسون ٹھیک یہ تو ہوئی بات کل تک کی اب جیسے ہی اس شیوالک کے نیچے والا بھاگ ٹھیک ہے وہ نیچے والا بھاگ کیا ہوگا وہ پورا کھالی ہو جائے گا چونکہ پبنے نیچے آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب اس اس ستھان کو بھرنے کے لئے کون آئے گا یہ دیکھتے ہیں دوسری برنید ول کے مAP میں چلیں گے تو ول کے مAP میں جو ایک کانٹینینٹ ہے اسے بولتے ہیں افریکہ اور ایک رہے گا یورپ تو افریکہ یورپ کے بیچ میں ایک ساغر پڑتا ہے اسے کہتے ہیں بھومت دي ساغر کیا بولتے ہیں اس کو بھومت دی ساغر بھومت دی ساغر کیا بولیں گے اس کو بھومد یا ساغر چلو اس کو لیکھتے دیکھو اس والے میپ میں سارے کے سارے ہمارے جو کانٹیننٹ ہے دیکھ رہے ہوں یہ ساؤتھ امریکہ ہے یہ نورتھ امریکہ ہے یہ افریقہ ہے یہ یوروپ اور یہ ہے ایشیا ٹھیک تو دیکھو اس میں ابھی جو اس تھان بول رہا ہوں اس کا نام ہے بھومد یا ساغر کیا بول رہا ہوں بھومد یا ساغر بھومد یا ساغر کتائی بلکل بھومد یا ساغر میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھومد یا ساغر ٹھیک یہ ہے یہاں پر یہ ملتا ہے یہ افریقہ ہے اور یہ یوروپ ہے یہ یوروپ ہے اور یہ کیا رہے گا افریقہ ان کے بیچ میں پڑتا ہے بھومد یا ساغر یہ بھاگ پورا یہ بھومد یا ساغر کا حصہ ہے میڈیٹیریانسی بولتے ہیں اس کو ٹھیک اور یہ ہمارے پاس انڈیا یہ انڈیا والا بھاگ اور انڈیا سے جو چیزیں واپس آ چکی ہیں نیچے کی اور ٹھیک مطلب وہ واپس چلی گئی بھومت رکھا کی اور اس پرکار سے جب واپس چلی گئی تو اس اسطحان کو بھرنے کے لیے کوئی تو آئے گا یہیں سے پونے آتی ٹھیک ہے نا اور کل ہم لوگ پڑھے تھے سرد ریتو کیا پڑھے تھے سرد سرد کے بعد ہوتا ہے سیت ہوتا ہے اور سیت کا جو مہینہ ہوگا وہ دسمبر سے لے کر پورا چلے گا فروری اور مارچ تک چلو گئے ٹھیک ہے نا سوری ہم سے تھوڑا تھوڑا دور جانا چالو کرے گا دسمبر میں تھوڑی تھنڈی رہے گی تھوڑی اور تھنڈی رہے گی فروری سے تھنڈی میں ڈاؤن پال آنا چالو ہو جائے گا ٹیمپریچر ہمارے یہاں کم ہوگا کیونکہ سوری کا جو اب لوکیشن ہے وہ اتری گولاد میں نہیں کہاں پر جائے گا وہ دکشنی گولاد اور 21 مارچ کو دن اور رات کے ہو جائیں گے برابر ٹھیک ہے اب پھر نیچے چلے آوگا نیچے تو یہاں پر جو جیسی کھالی ہوا ٹھیک ہے نا دو چیز دیکھ لیے رہو کام آئے گا ایک تو ساؤتھ امریکہ میں ایک دیس اس کا نام ہے پیرو کیا نام رہے گا پیرو جو فوڈبال کھلتے ہوں گے نا ان کو یہ دیس پتا ہوگا کیا نام اس کا پیرو کونسے کنٹری کا دیس کونسے کنٹریٹ میں آتا ہے ساؤتھ امریکہ ٹھیک ہے یہی پر کچھ گھٹنا گھٹنے والی تھوڑے دیر میں ٹھیک یہ یہاں پر ہم کو دھیان دینا ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے کیا ہوگا دیکھیں گے پہلے یہ دیکھ لیے رہو کہ یہاں پر ایک ریکھا ہے اسے کہتے ہیں بھومد ریکھا کیا بلتے ہیں اس کو بھومد ریکھا یہ ایسے جاتا ہے دیکھو بھومد ریکھا یہ ہے ٹھیک نیچے یہ ڈیس جاتا دیکھ رہا ہے اسے اپن بولتے ہیں یہ کہلائے گا مکر ریکھا کیا کہلائے گا مکر ریکھا ٹھیک ویسے ہی یہاں پر اوپر کہلائے گا کر کر ریکھا کیا بلیں گے اس کو کر کر ریکھا تو اگر دھیان سے دیکھ رہے ہوگے تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہمارا جو افریقہ مہادیب ہے اس سے تینوں ریکھائیں پاس ہوتی ہیں یہ کر کر ریکھا بھی اوپر والی اور بھومد ریکھا بھی اور نیچے رہے گی مکر ریکھا تینوں پاس ہوتا ہے کہاں کہاں سے آپ کا اوپر کر ٹھیک ہے بیچ میں بھومد دے اور نیچے کیا رہے گا مکر یہ تینوں افریقہ سے پاس ہوتا ہے اسی لیے یہاں پر پائیو ڈائیویٹی بہت زیادہ ہے ٹھیک اب یہ سمجھنا ہے اس کو دھیان رکھنا پیرو اور ساؤتھ امریکہ دیکھ لو ساؤتھ امریکہ میں آپ کو ملے گا بھومد ریکھا اور نیچے اپنے ملے گا مکر ریکھا کیا ملے گا مکر ریکھا ٹھیک بھومد ریکھا ملے گا اور ملے گا مکر ٹھیک ہے یہ مکر ریکھا ہے کونسے ریکھا ہے یہ مکر ریکھا یہ کہلائی کونسی کہلائے گی بھومد ریکھا ٹھیک ہے اور یہ کہلائی کونسی کرک ریکھا کرک پھر بھومد اور مکر تو تو ان دونوں کے بیچ کا جو ایریا ہے اسے بولتے ہیں اشنگاٹی بند یا بولتے ہیں اس کو اشنگاٹی بند تراپیکل ریجن کہلائے گا اشنگاٹی بند بولتے بھی ہم لوگ جیلو ڈگری کے اوپر ساڑھے تیوش تک اور جیلو سے نیچے کہاں ساڑھے تیوش تک کہلائے گا اشنگاٹی بندی شیطر تراپیکل ریجن بولتے ہیں اب انڈیا والے میپ میں پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھالی ہو گیا ہے اور اسی دوران اس پورے ایریا میں اس والے ایریا میں اگر ہائی پریشر کریٹ ہو جائے ہوتا ہے اس سمیے پر بھومد یہ ساگر ہے یہ کیا ہے بھومد یہ ساگر سمجھنا چاہتی نہیں کرنا بھومد یہ ساگر میں اس دوران ہائی پریشر ہوتا ہے اور اسی دوران ہمارے سیوالک کے دکشن میں ہوتا ہے لو پریشر کیا ہوتا ہے یہاں پر لو پریشر تو بھئی پابن کہاں سے کہاں جاتی ہے ہائی سے لے کر کے لو پریشر ہوتے ہوئے یہاں مف کرتی ہیں اور بھارت کے لیے یہ پورا بھارت یہاں پر ہے تو بھارت کے لیے یہ دریشن پڑھے گا بھارت کے لیے پورو ہے اور یہ کہ رہے گا پشم پشم سے ایک بہت تیج پونے آتی ہیں اسے کہتے ہیں جیٹ اسٹریم کسے بو لیں اسے بلیں اس کو جیٹ اسٹریم اس سے بولیں اس کو جیٹ پون اور جیٹ ہے مدب سپیڈ کم نہیں رہی ہوگی بہت سپیڈ رہی ہوگی Otherwise کعا ہوتا اتنے دور سے آتے آتے نا یہ پونے ٹھک جاتی ہیں اور رکھ جاتی ہیں پر چونکہ ان کی سپیڈ زیادہ تھی بڑے بڑے ماؤنٹینز تھے یہاں پہ ریگستان تھا پھر بھی یہ اپنا راستہ بدلتی نہیں ہے یہ اس راستے یہاں پر چلی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں پشمی ویچھوگ کیا بولتے ہیں اس کو پشمی ویچھوگ پہلا کوشن پشمی ویچھوگ کیا ہے بتائیں گے کہ جو سیتری تو میں بھارت کے دیکھو بھارت کے لیے یہ اتر ہے اور یہ کیا ہے پشم یہ اتر پشم میں آکے ہٹ کر رہی direction کو سمجھنا بھارت کے لیے یہ اتر ہے پشمی ویچھوگ جو ہے western disturbance جو ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں پشمی ویچھوگ بھارت کے پشم دسا میں آئے گا اور بچھوگ کا مطلب ہوتا ہے disturbance کیا ہوتا ہے disturbance مطلب مانسون کو disturb کر دیتا ہے لیکن یہ disturbance بھی کہیں نہ کہیں فائدہ دیتا ہے ٹھیک تو اس کو دیکھتے ہیں کیا فائدہ دے گا یہاں سمجھتے ہیں اس کو تو اس میں جو آپ نے دیکھ رہے تھے وہ رہے گا انڈیا کا اتر پشمی والا بھاگ بھارت کا اتر پشمی والا بھاگ اور وہیں پر آکے یہاں سے یہاں ہم لوگ بنایا تھے بھومت دے ساگر کیا بنایا تھے بھومت دے ساگر تو اس بھومت دے ساگر سے ہم کو پونوں کو کھنچ کے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے بھارت کی اور اور یہ جو پونے ہیں یہ پونے جن راجیوں میں جا کے لاوکاری ہوتی ہیں جن راجیوں جا کے فائدہ دیتی ہیں وہ راجی تھوڑا جمہو کاس مر رہے گا یہی پر پڑھتا ہے پنجاب ٹھیک ہے اس کے باجوں پڑھے گا ہریانہ ٹھیک ہے یہی پڑھ رہے گا تھوڑا سا دلی ٹھیک ہے یہاں رہے گا اتر پردیس ٹھیک ہے ویسٹر اتر پردیس ٹھیک ہے اور یہاں رہے گا راجستان کیا رہے گا یہ راجستان اتری راجستان ان راجیوں میں یہ جو ہمارے بھارت میں آنے والا جو پشمی ویچوب جو ہے یہ پروہ ڈالتا ہے تو اس سے سمبنید کوششن یہ پہلی بات تو یہ ساگر کون ساگر بھومد یہ ساگر بھومد ریکھا نہیں بھومد یہ ساگر اس کے اوپر پڑتا ہے یوروپ کیا پڑتا ہے یہ یوروپ اور نیچے کیا پڑے گا اپنے کو افریقہ کیا بولا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سوری بھومد یہ اسے کہتے ہیں ساگر کیا بولتے ہیں اس کو ساگر اور نیچے رہے گا افریقہ کیا رہے گا افریقہ ٹھیک ہے تو پشمی ویچوب کے بارے کوششن پہلا کس کا سمیہ کیا رہتا ہے تو بھئی سمیہ رہتا ہے سیتھ لیتو کا کس کا رہے گا سیتھ لیتو کا اس سمیہ ریتو رہے گی سیتھ لیتو شیتھ لیتو اور ڈریکشن رہے گا سمیہ مطلب یہ رہے گا دسمبر سے لے کر کے مارچ دسمبر سے کب تک چلیں گے مارچ پروری مارچ تک اور اس کا ڈریکشن ٹھیک ہے نا اسے اس کا جو یوز کہاں پر ہوتا ہے اس کا لاب کہاں ملے گا دیکھو ابھی موسم تھنڈی کا ہوگا اور یہ پنجاب کے چھتر میں خاص کر کے ربی کی فسل کے لیے اور ربی میں خاص کر کے گیہوں کی فسل کے لیے لابدائک ہوتا ہے کل جو بتایا تھا لوٹتا ہوا مانسون کیا بتایا تھا لوٹتا ہوا مانسون وہ مانسون تمیلناڈو کے لیے فائدی من تھا ٹھیک ہے چانوال کے لیے یہ فیماس ہے کس کے لیے فیماس ہے گیہوں کے لیے یہ ہے ویسٹن ڈسٹربنس پشمی بچھو ٹھیک ہے تو پشمی جیٹ کہتے ہیں اس کو کیا بتایا اس کو پشمی جیٹ ویسٹن جیٹ اب اس کے انترکت ایک اور پرہاو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں بھارت میں جو ورشا کس سے کس سے ہو رہی ہے بھارت میں ورشا کا جو وطرن ہے ورشا کا وطرن کن سے کن سے ہوگا وہ دیکھو تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت میں جو بارش ہو رہی ہے وہ دکشن پشم مانسون سے ہو رہی ہے کسے ہو رہی ہے دکشن پشم مانسون دکشن پشم مانسون ایک یہ ہوا ٹھیک پہلا کیا ہوئے دکشن پشم مانسون دوسرا دوسرا بولیں گے اس کو بولیں گے مانسون پورو چکرا وات کیا بلتے ہیں اس کو مانسون پورو چکروات تیسرا یہ کہلاتا ہے اسے بولیں گے لوٹتا ہوا مانسون کیا بولیں گے لوٹتا ہوا مانسون اس سے ہی پانی گرتا ہے ہوا مانسون اور چوتھا کہلائے گا ابھی جو آیا تھا پشمی وچھوب کیا رہے گا پشمی وچھوب یہ چار ساکھاؤں سے بھارت میں بارش ہوتی بس ٹھیک ہے نا یہاں پر 75% کا کانٹویوشن یہ دے گا باکہ بچہ خوشہ 25% 3 ملک کے بانٹ لیں گے ٹھیک ہے نا یہ کلاسیوشن آپ کو یاد رہنا چاہیے 75% دیکھو ایک بات اور دھیان رکھنا اس کا اُلٹا یہ ہوتا ہے آتا ہوا مانسون اور یہ کیسا ہے لوٹتا ہوا مانسون ٹھیک ہے نا تو اگر مال لوگ پوچھے گا کہ کون کس کا کاؤنٹر پارٹ ہے تو اس میں کرم بھی بولیں اس کے بعد یہ اس کے بعد اور یہ تو اس میں سب سے زیادہ کانٹویوشن اس کا ہوتا ہے اور یہ جو گھٹنا جانے والی گھٹنا ہے کیونکہ ایک سمبل سا اگر بھارت کا میں آپ دیکھو گے آپ سمجھو گے اگر اس کے ایلیویشن کو تو ایک بات سمجھ میں آتی ہی ہے کہ ہمالہ کے نیچے جو میدانی بھاگ ہے وہ نیچے کے پرائیدی پی پٹھار کی تلنا میں نیچے رہے گا ہائٹ میں ملکہ اگر یہاں جو یہ والا بھاگ ہے یہ میدان والا جو بھاگ ہے یہ میدان والا بھاگ ٹھیک ہے نا نیچے پٹھار والی بھاگ سے یہ تھوڑا نیچے رہے گا میدان تو ایسی پٹھار سے کہہ رہتا ہے نیچے رہتا ہے تو جب مانسون کا آگمن ہوتا ہے نا تو مانسون کا آگمن بہت تیجی سے ہوتا ہے مطلب یہ دکشن پشن مانسون اسے کہتے ہیں مانسون کا آگمن the entrance of مانسون یہ آگمن ایک تیوڑ گھٹنا ہے یہ تیوڑتا سے ہوتا ہے یہ بہت فاسٹ لی ہوگا بہت تیجی سے آئے گا لہے جب وہی مانسون لوٹتا ہے بلکہ اسی بات کر رہے ہیں تو مانسون پھر لوٹے گا دھیرے دھیرے جو شیوالک کے بعد جیسے آپ نیچے آوگے واپس تو پہلے ملے گا میدان کیا ملے گا میدان گیوالا بھاگ پھر ملے گا پتھار کیا ملے گا پتھار اگر یہ پوچھا جائے پوائنٹ نمبر ون اور پوائنٹ نمبر ٹو اور پوائنٹ نمبر تھری تو ہائٹ سب سے کم کسی ہوگی پوائنٹ نمبر ون اس سے زیادہ کسی ہوگی ٹو اس سے زیادہ تھری مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کوئی اوپر سے نیچے آئے گا تو اس کو زیادہ ہونچا ہی جڑنا پڑے گا اس سے زیادہ ہونچا وہ اس سے زیادہ ہونچا وہ تو آپ کو تھوڑا سمجھت کرنا پڑے گا اس لئے لوٹتا ہوا مانسون کیسی گھٹنا ہے کیسی گھٹنا یہ دھیرے دھیرے گھٹنا ہے اسے کہتے ہیں دھیمی گھٹنا تھیرے گھٹنا اور یہ کیسی گھٹنا ہے یہ دھیمی گھٹنا ٹھیک یہ دھیان رکھنا کہ آنے والا مانسون بہت تیجی سے آتا ہے اور لٹتا ہو مغانسون بہت کیا ہے دھیری سے جاتا ہے ایک بات اور ایک پروہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں العلينو اور العلینو العلينو کیا بلتے ہیں اس کو العلینو اس بار کافی زیادہ چرچہ میں تھا ٹھیک ہے پیپر میں دیا گیا تھا کہ اس بار العلینو کا ایفیکٹ بھارتی مانسون کو پرہاویت کرے گا تو ال نینو ال نینو کیا بولتے ہیں اس کو ال نینو و لا نینہ کیا بولتے ہیں اس کو لا نینہ ال نینو اور کیا رہے گا لا نینہ دیکھو ال نینو اور لا نینہ میں ایک چیزی ہے کہ ابھی جو میں بولا تھا ساؤتھ امریکہ کیا بولا تھا ساؤتھ امریکہ وہ ساؤتھ امریکہ ہمارے کام کا ہے یہاں پر ہمارا جو کام نکلنے والا ہے وہ نکلے گا یہاں پیرو سے کہاں سے ملے گا پیرو تو اب دیکھو ایک بات تو بھومت ریکھا آپ نے پڑھا ہے پہلے بھومت ریکھا کہ نیچے بھی چلتی ہیں ویعاپارک پون اور اس سے کہاں چلتی ہیں اوپر بھی ویعاپارک پون بول رہا ہوں وہی جو تیس ڈگریز تک چلتی تھی اوپر یا کہاں پر نیچے دریکشن آپ نے بتایا تھا یہ کچھ ایسا ٹھیک ہے اور دریکشن اوپر سے کہاں پر نیچے ایسی آیا تھا کوئی بھی ایک دیسہ میں ہی چلیں گے پونے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا depend کرتا ہے کہ اوپر پریشر زیادہ ہے کیا نیچے زیادہ ہے پریشر ڈیفرنس گولاردھوں میں ہی ریسائیڈ کرے گا کہاں سے کہاں پونے جانے ہیں نیچے سے اوپر جائیں گی اوپر سے نیچے جائیں گی ٹھیک تو اگر ماللو یہاں پر پیرو کے ہم بات کر رہے ہیں تو پیرو کے تٹ پر جہاں لوگ ورلڈ کے مہپ میں پڑھیں گے جلدھاراؤں کی بارے میں اس سمیہ پر دیکھو یہاں پر جو یہ ہمارے پاس ہی مل رہا ہے یہ جو بھاگ ہے اس والے بھاگوں کہتے ہیں پیرو کیا بلتے ہیں اس کو پیرو کہاں پر سمانتہ استطعی یہ ہے کہ Low temperature رہتا ہے یہاں پر کیا رہے گا Low temperature اور رہے گا High pressure کیا رہے گا High pressure اگر ماللو یہاں Low temperature ہے اور یہاں پر کہہ High pressure تو بھائی ایسے میں اگر یہاں High ہے تو بھارت تو بھائی اس کے اوپر پڑھتا ہے یہاں پر یہ بھارت یہاں ہے مطلب اس کے یہاں پر High pressure ہونے سے ہمارے کوئی دکت نہیں آئے گی مانسون میں ٹھیک ہے نا اگر یہاں ہائی پریسٹ ہم تو چاہیے رہے کہ ساؤتھ میں دکشنی گولارد میں ہمیشہ ہائی پریسٹ رہے تاکہ پونے یہاں سے یہاں چلے آئے اگر مان لو یہ کہہ دوں کہ سمانے نہیں اگر وپریت پریستی میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہاں پر گھٹنا ہو جاتی ہے کہ پانی گرم ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہو جائے لو ٹیمپریشر اور یہاں پر ہو جائے تب نقصان ہمارے لئے یدی یہیچ پر لو پریسٹ بنا ہے تو پونے نیچے سے اوپر نہیں جا پائے گی ٹھیک ہے نا اگر یہیچ پر لو پریسٹ بنا ہے کیا بنا ہے لو پریسٹ بنا ہے ٹھیک ہے تو اوپر پونے نہیں پہنچ بائیں گی سب 0 ڈگری کے کہاں پر رہیں گی 0 ڈگری جو سمجھ نہیں پا رہے گا پوچھ لینا دیکھو میں بات کرو پیرو کی بات کرو ہوں کسی بات کریں ہم لوگ پیرو ایک دیس پیرو ایک دیس ہے کہاں پڑھتا ہے ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ میں ٹھیک ہے دوسرا اسی کے کنارے پر ادھر والے پیرو کے پشم میں افریقہ کے پیرو کے پشم میں گھٹنائیں ہونے والی ہیں سمانے گھٹنیاں ہوتی ہے کہ وہاں پر temperature کیسا رہتا ہے low ایسا رہتا ہے امیسا اگر ہے low temperature تو pressure کیسا رہے گا high but sometimes جب conditions ڈلٹی ہو جاتی ہیں تو یہی پر temperature کیا ہو جاتا ہے high pressure ہوتا ہے low تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منسون آئے تو منسون تب ہی آئے گا نا جب نیچے پر رہے گا high temperature اور اوپر کیا رہے گا low pressure تو پہلی condition ہمارے لئے فائدے مند ہے پہلی condition میں ہی نیچے pressure کیا رہے گا high تب ہی تو اوپر رہے گا low اور تب تو پونے کہاں جائیں گی high اس لئے گا رہے گا low مطلب جو اوپر والی گھٹنا ہے ہمارے لئے فائدے مند ہے اسے کہتے ہیں ہم لوگ لا نینہ کیا بولیں گے لا نینہ ٹھیک ہے اسے ہی بولتے ہیں لا نینہ لا نینہ میں کیا ہوتا ہے پیرو کے پشمی تٹھ میں پیرو کے پشمی تٹھ میں low temperature اور کیا رہے گا high pressure پیرو کے پشمی تٹھ میں کیا ہوگا low temperature اور کیا رہے گا high pressure جو سمانے گھٹنا ہے لیکن کچھ 8-10 سالوں کے یا کہیں کہیں اس میں بھی زیادہ سمانے لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس نے سمیہ کے انترال میں اس سمیہ کے انترال میں یہاں پر بار بار ہی گھٹنا ہوتی ہے کہ ایک بار یہاں کا پانی گرم ہو جاتا ہے ہم نے high temperature ہو جائے گا ٹھیک ہے اور pressure کیا ہو جائے گا low اسے ہی کہتے ہیں ال نینہ کیا بولتے ہیں اس کو ال نینہ تو یہ بول سکتے ہو کہ ال نینہ بھارتی مانسون کے لئے نقصان دے اور لا نینہ بھارتی موسم کے لئے کیسا ہے فائدہ مان یہی چیزہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب پھر confusion ہوگا ایک ٹھویات کر لینا ال نینہ نقصان ال نینہ کیا کرے گا نقصان اور لا نینہ کیا کرے گا فائدہ دے گا ٹھیک تو اس بار اس پر question اٹھ سکتا ہے چاہے pre ہو چاہے mains ہو ٹھیک ہے ال نینہ کیونکہ یہ چرچہ میں ہے یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اگر نہیں آئے گا اگر مان لوں یہ ستھی بنی ال نینہ کی تو کیا ہوگا ایسے condition میں آپ بولو کہ بھی ہمارے مانسون نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے مانسون کیوں نہیں آئے گا کیونکہ نیچے ہی تو پورا کا پورا بنا ہوگا ہے کیا بنا ہے low pressure پونے اوپر سیدھر جائیں نہیں پائیں گی یہ یہیں گھومتے رہیں گی ایسے کرے گا ٹھیک ہے یہ zero ڈگری کہاں گھومتے رہیں گی نیچے تکشنے گولارد میں اور ہم کو مانسون کو بھیجنا ہے کہاں بھیجنا ہے اتری گولارد ٹھیک یہی چیز ضروری تھا تو یہ بچا ہمارے یہ ہوا ہمارے پاس مانسون کا ایک چھوٹا سا concept اسے کہتے ہیں ال نینو اور لا نینہ یہ اس اس لئے کہتے ہیں ہمارے بھارت کی جلوائیو دوسرے مہادیب سے بھی پرہاویت ہوتی ہے دوسرے continent سے بھی پرہاویت ہوتی ہے ایسے میں کہلاتی جلوائیو یہ کہلائے کہ مہادیبی جلوائیو کہلاتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو مہادیبی جب کسی بھی دیس کی جلوائیو انہیں دیس کے مہادیس پرہاویت ہو اسے کہتے ہیں مہادیبی کیا بولتے ہیں مہادیبی دیکھو ایشیا ہے نا سوری ہیوروپ اور افریقہ سے ہم کو فرق پڑا یہاں پر بھومد ساگر تھا ہمارے تھوڑا سا پانی گرہ تو کیا ہوا گیرہ تو صحیح اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مہادیب ہے اس سے کیا بولتے ہیں ساؤت امریکہ اس سے بھی دکھت ہوگیا ہم کو تو ہمارے یہاں کی دیپی مہادیبی یہ بھی ہے اگر بھارت کی جلوائیو مہادیبی ہے تو اچھتیز گھڑ کی بھی کیا ہوگی مہادیبی اگر ہم اشن کڈیبن دی جلوائیو میں رہتے ہیں تو اچھتیز گھڑ بھی کہاں ہوگا اشن کڈیبن دی تو اس لئے آپ جب پڑھتے ہو نا سی جی کے سیگمنٹ انڈیا کے پڑھنے کے بعد تو چیزیں آپ سر لگیں گی ٹھیک تو اس کو تھوڑا کلک کرو نہیں تو ہر جاتا یہ ہم آچو گائنے کے پڑھنے کے پڑھنے کی بار کئی بار آتے رہا ہے یہ گھٹنا ہے frequently ایسے ہوتے رہتی ہوئے کچھ لی تو ویس میں لکھ سکتے ہو کہ ال نینو و لا نینہ تو ال نینو کی گھٹنا یہ بھارتی مانسون کے لیے کیسی ہوگی آنی گارک وہی بھی ایک تھو یاد کر لینا اب وہ ٹک ماننے سے مطلب ہے پری میں تو یہ بھارتی مانسون کے لیے نیگٹیو اور یہ کیسا ہوگا یہ پوزیٹیو اور یہ جو گھٹنا ہے یہ دکشن امریکہ کے ہے نا دکشن امریکہ کونسی دشاں میں ہے پیرو پشم دکشن امریکہ کے دیس پیرو پشمی دیس پیرو کے پشم میں ہے یہ گھٹنا گھٹے گی اور اس میں ہی بتا سکتے ہو کی النینوں میں کیا ہوگا النینوں میں ہوگا پانی وہاں کا گرم ٹھیک النینوں میں ٹھیک ہے تٹ میں آئی ٹیمپریچر اور لو پریشر اور لانینوں میں تٹ میں کیا ہوگا وہاں پر لو ٹیمپریچر اور ہائی پریشر بس ٹھیک یہ مانسون اوور دیکھو ایک چیز اور ہے جسے کہتے ہیں مانسون ویس فوٹ کیا بلتے ہیں مانسون ویس فوٹ اور ایک کہلاتا ہے مانسون ویچھے جب لوگ سنشرت میں پڑھتے ہوگے ہندین پڑھتے ہوگے سندھی ویچھے کیا ہے سندھی ویچھے ٹوٹنا ہم کہتے ہیں سندھی ویچھے کریئے شبتوں کو کیا کریئے توڑی اور بتائیے ٹھیک ہے تو مانسون ویچھے مطلب پھر وہی بات ہے اگر مانسون آیا ہے اور بیچ میں مال لو دس سے بار دن رک گیا پھر آرہا ہے پھر رک گیا رہا ہے تو اس دس سے بار دن کے سمائے کو بلتے ہیں مانسون ویچھے مانسون کی آورتی میں مانسون کی آورتی ہے مانسون کی فرکوینسی میں دس بارہ دنوں کا انترال انترال کیا بلتے ہیں اس کو مانسون ویچھے مانسون ویس فوٹ اچانک سے پانی گرنا ٹھیک ہے مانسون کا یکا یک بھارتی بھومی میں پرویس پرویس اسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مانسون ویس فوٹ بہت تیجی سے پانی گرتا ہے کبھی دیکھیں بہت تیج پانی گرتا ہے ٹھیک ہے ملتب نون سٹاپ اور بینا کسی انٹنسٹی میں کم جادہ ہوئے مانسون میں دیکھو ایک بات کہ بھار کی جو مانسون ہیں جو بھارتی مانسون ہے مانسون یہ اوش نگڑی بندھی ہے کیسی ہے اوش نگڑی بندھی ہے مانسون کا ایکزامپل پیس کرتی ہے دوسرا یہ دوسرے مہادیب سے بھی پریریت ہے اس لئے کہتے ہیں ہم لوگ مہاد وی پی ہے کیا بلتے ہیں اس کو مہاد وی پی ہے جلوائیو کا پروہ رہتا ہے تو کبھی پوچھا جائے کہ بھارت کی جلوائیو کیسی ہے مانسون تو نہیں ٹھیک ہے مانسون تو خیر بدلتے رہتا ہے بھارتی جلوائیو تو بھارتی جلوائیو اوش نگڑی بندھی کیسا رہے گا اوش نگڑی بندھی اور اسے بولتے ہیں ہم لوگ مہاد وی پی جلوائیو ٹھیک تو یہ چھوڑے چھوڑے کی کانسپٹ ہے ان کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے چلو